ہم میں اس محفل اس مجلس دے آخری فطیب دعویٰ دینا چاننا جناب محترم مناظرِ سلام فصیح اللشاں جناب حضرت مولانا سید محمد سبتین شاہ نکوی شاہد وآن اور خطاب شاہد فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ناحمده ونستعینو ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالینا من یعد اللہ فلا مزلللہ ومن یضلل فلا حادیلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریقلہ واسہد ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد فَإِنَّ خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِّ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْعُمُورِ مُهْدَسَاتُهَا وَقُلَّ مُهْدَسَةٍ بِلْعَةٍ وَقُلَّ بِلْعَةٍ زَلَالَةٍ وَقُلَّ ضَلَالَةٍ فِي الْنَارِ اما بعد فاعوذ باللہ السميل العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْطَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةٍ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَقَالُ اللَّهُ تَعَالَةٍ فِي مُقَامٍ آخر وَعَظِيمُ السَّلَاةٍ وَعَتُ الزَّقَى وَرْقَعُ مَرْرَاكِينَ عزی وقار علماء اکرام بسول قور دوست سیدنا عبو بقر صدیب رضی اللہ تعالی زمانہ خلافت دے اندر بعض لوگاں نے زکاة نو روخ لیا سے زکاة عویر المومنین نو جمع کڑان تو انکاری ہو گئے سن جنہ نو مانعین زکاة کیا جان سیدنا عبو بقر صدیب رضی اللہ تعالی فرمان لگے ایک لشکر تیار کیتا جائے جڑے لشکر انہاں لوگاں اندر خلاف چہات کرے انہاں نو قتل کرے جنہاں نے سکاة نو روکی ہے سیدنا عمیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی فرمان لگے کہ اے ابو بقر رضی اللہ تعالی عم بھلا انہاں لوگوں نے تسی کس طرح قتل کرو گے جوڑے کلمہ گوھنے کلمہ پڑھنے والے اور ساتھ ساتھ نماز بھی پڑھنے والے تو کیا صرف سکاة روکن دی وجہ تو تسی قتل کر دو گی آپ نے فرمایا ہے عمر رضی اللہ تعالی عم تسی جدو حالتِ کفر اندر سو بڑے دلیروں اندیش ہو اسلام قبول کرن تو بات کس طرح نہیں بات کہہ رہے اے عمر سن لو جو شخص نماز اور سکاة ہی فرق کرے گا میں اس رو قتل کرا اس تو یہ بات واضح ہوں دی کہ بے نماز اور زکاة روکنے والا دونوں شخص شریعت اسلامی اندر واجب القتل جڑا شخص دائرہ اسلامی داخل ہوں تو بات کلمہ اسلام پڑھوں تو بات نماز دی پابندی نہیں کر دا ایسا شخص مسلمان نے کفر کر دا بے نماز ہونا کوئی معمولی جرم نہیں بے نماز ہونا کفر ہے اور بے نماز شخص نبی علیہ السلام نے اسنوں مشرک پھی کیا ہے بے نماز ہونا نماز نہ پڑھنا شرک ہے کیونکہ لا الہ الا اللہ دا ایمان ہے کہ عبادت اے اللہ صرف تیری ہوئے اس دا ایمان ہے نہیں کہ تیری بھی نہیں ہوئے گی کسے اور دی بھی نہیں ہوئے جڑا شخص بے نماز ہے گویا او کلمے دی نفی کر دا ہے لا الہ الا اللہ دی او نفی کر رہے ہیں او اللہ دی عبادت تب ہی باقی بڑی توجہ فرمائی میں کوش کریں گا طبیعت یا لالت باوجود جدو ہے میری طبیعت یہ صورت اختیار کر جائے اس وقت میرے کوئی گفتگو یا الفاظ زبان دے چڑھنا مشکل ہوندہ ہے بہرحال چونکہ وعدہ محبوب قائد اور حضر خطیب پاکستان قاری محمد بنی امین عابد صاحب حافظ اللہ دے نال سے یہ دیکھ ڈنڈی نہیں سی باکسا گئی تو میں حاضری دینا شروع شمیدہ صاحب تو غور فرمائی میں کوش کریں گا کہ چند منٹس گفتگو جو ہے اسے حوالے نل پڑے سامنے بیان کرا تو اسے پوری توجہ نل گزارشات کے غور فرمائی چونکہ انہاں اپنا ٹیم بھی میری خواہشی کو اپنی گفتگو تفصیلی فرمائی اور میری حاضری ہو جانتی ہے چونکہ انہاں اپنا وقت بھی میرے حوالے کیتے ہیں تو پھر میں صرف انہاں دا وقت بھی سمالیں گا اپنا رینڈ دیا نماز نپڑنا کفر ہے اور نماز نپڑنا شرک ہے جڑے آل الحدیث اس خوش فہمی چونک کیسی مشرک نہیں لہذا اللہ معاف کر دے گا بے نماز ہونا بھی شرک ہے بے نماز مشرک بین العبد و بین الشرک ترق السلام بین العبد و بین الكفر ترق السلام مواحد اور مشرک دا فرق نماز نا قرآن پاس ایک اور آیت اشارہ ہے وَعَقِيمُ السَّالَى وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ نماز پڑھو اور مشرکاں چونو ہو جاؤ نماز نپڑنا شرک شرک اور بے نماز ہمیشہ جہنمی یہ جہنمی کی رہے یاد رکھیں اسلام کسے خاندان دا نام نہیں قبیلے دا نام نہیں کہ باپ مسلمان ہے کلمہ گوئے بیٹا بھی کلمہ گوئے تو مسلمہ ایک خاندان قبیلے دا نام نہیں کہ باپ اگر گجر ہے بیٹا گجر باپ اگر آرائی ہوں دے تھی بیٹا آرائی ہوں ایک اسے خاندان قبیلے دا نام نہیں چند قوانین و زوابیں دادا اگر باپ نماز پڑھ دے بیٹا نہیں پڑھ دا تھی بیٹا کافر ہے باپ مسلمان اگر بیٹا نماز یہ باپ نماز نہیں پڑھ دا باپ کافر ہے بیٹا مسلمان شہر نماز پڑھ دا ہے تھی مسلمان نے بیوی نماز نہیں پڑھ دی تھی کافر ہے اگر عورت نماز پڑھ دی ہے تھی مسلمان ہے اس دا مرد نہیں پڑھ دا تھی وہ کافر ہے اس وہاں سے باس اگرچہ میں اس مسئلی طرف جانا نہیں چاندہ لیکن باس علماء دا فتوہ موجود اگرچہ بہت سارے علماء نے اختلاف کیتا ہے اور کفر دے مختلف درجات بنا رہے کہ کیڑا کفر نماز سنا پڑھ دا لیکن میں اس کفر دی باس ہی نہیں پہنا چاندہ تاکہ لفظ کفر ہی کافی اے دے باس ہی پہنکی دے لفظ دی اہمیت نو گھٹھانا جتا جائے کیونکہ میں ایک محدث دی باس پڑھ رہے آس نبی علیہ السلام دی حدیث دے الفاظ نے لَيْسَ مِنَّا مَنْظَرَ بَلْخُدُوْدْ وَشَقْقَلْجُوْا کئی مقامات کے ایسے حدیثِ الفاظ نے جیدہ اجمان ہے لَيْسَ مِنَّا کہ اس بندے دا ساڑن کوئی تعلق نہیں یہ نبی علیہ السلام نے مختلف گناہ گنوائے نے اور انہ آواز تے لفظ استعمال کیتا ہے لَيْسَ مِنَّا کہ یہ دا ساڑن کوئی تعلق نہیں اور محدثی نے اس نے باس کی تھی ہے لَيْسَ مِنَّا دا مَنْظَگِ یہ بندہ امت چکارے جے یا ساڑھے طریقے تے نہیں ساڑھے مذہب تے نہیں ساڑھے طریقے تے نہیں یہ دا مَنْظَگِ ایک محدث نے بڑا عجیب جیا کول بیان فرمایا ہے جیدہ میں نے بڑا پرسترند ہے فرما دنے لَيْسَ مِنَّا لَيْسَ مِنَّا ہی رَئِنْ دے فرما دنے یہ دی باس ہی ناپو جیڑی سختی مقصود ہے اور رین دو جو نبی علیہ فرمائے لے سمنہ اے دی سختی گھٹانے 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 کہ دے اسنو کم کرنی اجازت نہ دے چھوڑے آج انہوں لے سمنہ انہوں لے سمنہ ہی رین دو کیوں دا ساڑے نال کوئی تعلق نہیں تو بین اماز دے حوالنال جیتے لفظ کفر آیا میں انہوں کفر ہی رین دینا تاکہ اے دا لفظ جیڑا اے دا مانا کر دیا کر دیا تو سی تھوڑے دلیر نہ ہو جاؤ یہ دا کفر اے مانا پھر یہ دا مطلب کچھ گنیاں ایشتر ہو گئی یاد رکھئے بین اماز جیڑے بعض علماء نے ایک فتوہ بھی دیتا ہے میں چونکہ مفتی نہیں لہذا میں بعض علماء دا فتوہ دن سنا رہا فرما دے کہ جیڑا شخص بین اماز ہے وہ اپنے باپ نمازی دی وراثہ دا وارث بھی نہیں بن سکتا اس حد تک علماء نے باس فرمائی کیونکہ بین اماز جیڑا ہوں دا ہے وہ کفر اختیار کر اگرچہ بعض علماء نے کفر تھی باس کر کے اس نے وراثہ دیتا ہے یعنی باس علماء نے فرمایا کہ نہیں وہ وراثہ دا ہک دار بعض علماء نے اس حد تک بھی باس فرمائی کہ اگر عورت نماز چھوڑ دے مرد اس دا نماز پڑھ دا ہوئے جو ہی وہ نماز چھوڑے گی اس دا نکاح خود بخود ٹوٹ چاہے بعض محدثی نے اس طرف باس فرمائی کہ اگر ایک عورت نمازی مرد بین اماز نماز چھوڑ دے تو اس دا نکاح خود بخود ٹوٹ چاہے بلکہ بعض مفسرین نے اس طرف بھی باس فرمائی کہ بین اماز اور مسلمان عورت آپ اسی نکاح نہیں ہو شاید جب تک دونوں نمازی نہ ہو اس واسطے ضروری ہے کہ اس مسئلنے سمجی اور غور کیجی اور امید ہے میں نوکہ انشاءاللہ میں صرف آب الحدیث تک کوئی تھوڑا جی اپریشن کر کے جاگا اگلی باری جنہاں ضرورت ہوئی پھر اونہ دے کرلا آج تو اڈا اپریشن میرا مقصود ہے تاکہ الیکشن دے زمانہ ہے کسی دے ووٹ خراب نہ ہو جا آج میرا دل کردہ ہے تو اڈا اپریشن ہو جائے اگلی باری انشاءاللہ آوانڈیا گوانڈ جیتا تو سیکھاؤ گے او دا کرلا غور فرمائیت نوجہ فرمائی یقیناً اس اجتماع ایسے اہل حدیث افراد بھی موجود نے جنہ اشادی نماز کو نہیں پڑی تو اڈا ایسے افراد موجود نے جنہ حج اشادی نماز نہیں پڑی بھلا مسجد اندر بیٹھے حج وقت رند ہے انشاءاللہ رات حج اے پڑھ لانے بھلا سچی سچی بات کرو گھات کھڑا کرو گا جنہ حج اشادی نماز نہیں پڑی جنہ حج اشادی نماز نہیں پڑی جنہ حج اشادی نماز نہیں پڑی جنہ حج اے پتہ لگے ماشاءاللہ سار سچی بات کرنی ہے جھوٹ نہیں بولنا جنہ تھلے ہاتھ کیتا ہے وہ بھی جھوٹ بولنا ہے اتا ہاتھ کرو جنہ نماز اشادی نماز حج اے نہیں پڑی ماشاءاللہ کہ کوئی یا تم موبیل ہوتا کیتا ہے یا نماز کو نہیں پڑی اچھا یہ دا مطلب ہے کہ تُسی حج اشادی نماز نہیں پڑی یہ تھا ایک دو ساتھی انہ حمد فرمائی ہے نا ہنتا صبح اس جل سے دکی فیدہ ہے دو بجے تک ایک بجے تک جاگن دکی فیدہ ہے جنہ حج اشادی نماز بھی نہیں پڑی مسجد بھی آئے وقت بھی صرف کیتا ہے لیکن نماز نہ پڑ سکے تو غور فرمائی بے نماز ہونا بہت بڑا چرم ہے ممولی گنانی سنگین گلا عبداللہ ابن باز رحم اللہ مفتی آدم سعودی عرب وفات پا چکے ہیں اور اتنے متقی اور پریزگار سر کہ اکھا تو نبی ناؤ سر تو امریکہ نے دعوت دیتی کیونکہ جڑا مفتی آدم ہوندہ ہے عرب اچیف جسٹر دی یا صحیت بھی اس لی ہوندی کہ اگر تو اڑے اس چیف جسٹرس اور تو اڑے مفتی آدم دی اکھا جڑی یعنی اکھا تو مازور نے نبی نہ لے تے انہ دی اکھا چکی تھی یا گیا لے اگر امریکہ اندر وہ علاج کروان نہ تے انہ دی اکھا دی بینائی واپس آسا گئے دی تو شیخ ابن باز رحم اللہ نے بات کہی سے کہ جدو دی میں ایک حدیث پڑی سنی اس دو بعد کدی اکھا دی کدی خانشی پیدا نہیں ہوئے کہ میری دنیا چکھا ہو جا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آمدہ دن ہوئے گا نبینا شخص جدو اللہ دے سامنے مومن آئے گا اللہ فرمائے گا نبینا شخص آج من شرم آن دی کہ دنیا تیرے کل اکھا لے لیا سار آج میں تنو جہنم دے دیا میں نو حیاء آن دی تو اس مسئیبت تے سور کیتے ادھا بدلہ میرے کو سوائے جنت ہے اور کوئی شہبی نہیں نبینا نو اللہ جنت اتا کرے گا اس دکھ تے سور تی وجہا تو فرمادہ نے جدو دی حدیث پڑی اکھا آن دی طلبی ختم ہو گئی کہ اللہ ادھا بدلے من قیامت والدن جنت اتا فرما اپنے فتاوہ اندر ایک بات بیان فرمادہ نے ایک شخص تاخیرنل گھر آئے جو میں جلسہ مکنہ ہے تو دوسرہ گھر جوڑا ہے تاخیرنل گھر پہنچے ہیں دو بجے تین بجے گھر پہنچے ہیں ہونستے فرد ہے کہ نماز فجر ادا کرے فرمادہ نے اس نے لازم شخص دے کہ ایک جاگدہ رہے اور نماز فجر پڑھ کے سوئے اور اگر جاگنا ناممکن ہے فرمادہ نے گھر دے کسے جین کہہ کے سو جائے کہ میں اس وقت سو رہے ہوں تو فجر تے اٹھنا مشکل ہونا ہے ذرا میں نے جگا دیا جی اٹھا دیا جو گھر دے جی اگر اس نے اٹھا دے تو اٹھے نماز فجر پڑھے اور اگر گھر کوئی فرد موجود نہ ہوئے جیدی ذمہ داری لگائی جائے تو فرمادہ نے ابن باز رحمہ اللہ کہ کوئی الارم بغیرہ لگا کے سو جائے تاکہ وہ ادھی آواز آئے تے اٹھ کے نماز فجر پڑھے اگر الارم بھی موجود نہ ہوئے فرمادہ نے دعا کر کے سوئے اچھاک اور خیش کر کے سوئے کہ اے میرے اللہ میں تیرے کمزور بندہ سور تو یا مزدوری تو تھکا ماندہ گھر پہنچیا اس وقت اگر میں سو جاواتے فجر پڑھنا مشکل ہوئے اے اللہ میں فجر دے وقت اٹھن دی توفیق عطا فرمادہ فرمادہ تن کوشہ چوں ایک کوشہ اس نے فرض ہے کہ وہ اختیار کرے یا گھر دے جی نو کہے یا آلام لگائے یا پھر دعا کر کے سو جا باوجود انہ کوشش دے گھر دے جی اٹھان دے رہے اٹھ نہیں سکیا یا انہوں اٹھانا ہی یاد نہیں رہا یا جی دے ذمہ لگائے اسے وہ خود نہیں اٹھ پایا فرمایا جدوں اٹھے فجر دے نماز پڑھے دا اوہی وقت کیونکہ اس نے کوش اٹھن دے کوشش کی تی ہے لیکن اٹھ نہیں پایا آلام لگائے اسے وہ بجدہ رہے کہ گہر نیس ہو گئے اٹھے ہی نہیں نہیں اٹھ پایا جدوں اٹھے نماز فجر پڑھے اس دا اوہی وقت اللہ او دے سستی قاہلی معاف فرما دے تیسرہ اوہ شخص یعنی اللہ اوہی حضور دعا کی تھی اللہ رحمت کرے اٹھا دے اٹھے نماز پڑھے نہ اٹھ پائیں جدوں اٹھے نماز پڑھے اور اگلی بات سننی تھی فرما دے جڑا شخص لیڈ سون لگیا نہ گھردے کسے جین کوئے کہ میں نے اٹھایا ہے آجے نہ علارم لکھا ہے نہ دل خیش چاہت تمنا ہوئے نہ دعا کرے بالکہ ایک گھردے کسے فردوں میں بات کروے اے ویفر اور آجے ان دو تین ہو گئے میں ان سو رہے ہیں خبردار جو کوئی صورے آٹھ تو پہلو میں نے اٹھایا ہے میرے کمرچ کوئی دس تو پہلے بندہ داخل نہ ہوئے یہ ہوئے گا کہ میں اٹھ کے اوہ گل پہ جاؤں ابن عباد فرما جدو اس نے بات کہی ہے نا کہ صبح آٹھ تو پہلو میں نے نہیں اٹھا رہا فرما اس جملہ کہہ نہ لی دلو دماغ ایمان چو نماز نو بہر کر چھوڑے یہ دے ایمان چو نماز نہیں رہی یہ دا مطلب ایمان ریا نہیں لہذا ضرور یہ کہ ہر شخص نماز ادا کرے نماز پڑے اور نیڑی آیت مبارکہ میں پڑی اس لئے اندر بھی اللہ پاگنے یہی حکم فرمایا یا ایوہ اللذین آمنو استعینو بھی صبری و صلاح اے ایمان والو جدو مسئیبت دکھ پرشانی آئے تو مدد اللہ کو اطلب کرو اور مدد دے طریقے دونے بے صبر و صلاح اس مصیبت صبر کرو کوئی بے صبری دا جملہ زبان چوہ دانا کرو اور صلاح اور نماز پڑو یقینا اللہ دی رحمت اہلِ صبر دینا نماز پڑو گے اللہ تو اڑی مصیبت تکلیف پرشانی دور کر دے گا یقین جانیے جس کار اندر نماز نہیں نماز نہیں اردہ خان رہے ہیں جس کار اندر نماز نہیں وہ اجڑے ہویا کھا رہے ہیں جس کار اندر نماز نہیں وہ عباد نہیں وہ اجڑے ہویا برباد شدہ کھا رہے ہیں جس کار اچھ نماز نہیں اس کار اچھ برکت رحمت اللہ اچھرفو انعام رحمت برکت نہیں آسکتی اس کار اچھ سکون اتمنان نہیں اولادِ یاد رکھئے تجربے دی باتیں سن لیجئے کہ جیڑا یہ سکارچ نماز نہیں اللہ اس گھرم بھی حیائی دا اڈا بنا دندے فاشی دا بھی حیائی دا مرکز بنا دندے اور میں کہتے ہیں کہ جس شخص نماز نہیں پڑھنی انہیں کہتے ہیں نہیں سوچیا کہ میں دنیا چاہیا کیوں میں پیدا کیوں ہوا میں دنیا کس واسطے آیا اگر تیاند ہے اس واسطے کہ اولاد پیدا ہوئے یہ دے کوئی کام نہ ہوا اولاد تے ہیوانہ دے بھی اولاد تے پرنچرن تردیاں دے بھی اور اولاد تے محبت بھی کرتے ہیں اپنی اولاد انہوں پالتے بھی نے جو میں سمجھ نہیں آئی کہتے چڑیے انہوں بھی نہیں آجے کہ اپنے چونج دے اندر خوراک لیا کی اپنے بچے دے موہ چھپا رہی ہوتی یہ دا مطلب محبت تے کر دیئے نا بچے اندر خیال بھی کر دیں انہ دی تربیہ جنابوں دے پرورش بھی کر رہے انہوں محبت دے ازار بھی کر رہے دیکھ لیجئے یا اس طرح سمجھ لیجئے ایک بندہ سویرے اٹھے نماز دنا پڑے جناب چلے کل بے جائے ناشتہ کرے یا اپنے جناب اپنے جنوران دے باڑھے جھائے اوٹھو جناب دو دو کیلئے آئے دو چو کیلئے آئے گھر بیٹھے نماز اس نہیں پڑی جنوران بھی چارہ پائے آپ ہی نے چلے کل بے کے ناشتہ کیتے جنوران بھی کھول لے آپ ہی جناب چلو پہے کھیت اندر سارہ دن جناب جنور چلتے رہے بیل بغیرہ انہیں حل جو ہی رکھی ہیں اوہی میند مزدوری کرتے رہے اوہی میند مزدوری کرتا رہے دو پیر بھیلے اوہی درخت تھلے بہ اگنی آرام کر لائی جنور بھی اجنب آرام کر رہے اوہی کسی درخت نیچے آرام کر رہے شام بھیلہ ہوئے اوہی گھر نوہ آئے جنور بھی گھر نوہ آئے نہیں اوہ کھرلی تے بچ گیا نے ایک گھر آکے بھے گئے چارہ انہیں بھی کھا دے روٹی انہیں بھی کھا دی پھر روٹی کھا گئے اے جا کے جناب اپنے جنوروں نے قریب چرپائی پہ چھا گئے سونڈ لگا ہے وہ بھی کھر لی دے آس پاس جناب بھے گئے جنور انہیں جناب انہیں نماز ساری زندین دن نہیں پڑی ہندرہ درمیان اچھ کھڑے ہو کے قرآن اپڑو اولائی کا کل انہاب بلہم ازل اے انسان نہ چوپایا پر گئے نے بلکہ انہوں نے بطر نے اللہ جی انہوں نے بطر کیوں رقماند ایس واسطے کہ جس شہروں میں جس واسطے بنائے وہ ڈیوٹی اس نے اپنی پوری کیتی ہے جس واسطے میں بھینسنوں بنائے انہیں ذمہ داری پوری کیتی ہے جس واسطے گام بنائی گئی ہے انہیں ذمہ داری پوری کیتی ہے جس واسطے بیل بنائے گئے انہیں سارے دن مزدوری کیتی ہے جتے بعد گوڑا تے کھوتا گدہ بنایا گئے انہیں اپنی ذمہ داری کوری کیتی ہے حتیٰ کہ کتہ جس واسطے بنایا گئے انہیں بھی اپنی ذمہ داری کوری کیتی ہے میں انسان لو بنایا سی وما خلقت الجن والانسا اللہ علیہ و جو جڑا بنائی عبادت واسطے ہے انہیں اپنی ذمہ داری کوری نہیں کیتی اے ہیوان لو پتر کیوں ہیں ہیوان اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں انسان جس واسطے بڑھے اپنی ڈیوٹی دے رہا نہیں لہذا قتل الانسان وما اگفرا تباہ و برباد ہو جائے انسان اس نے اللہ دینا فرمان شکری کیتی ہے کہاں یاد ہے حضر شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمان کر دے سن کہتے تجربہ کر لو کہ تو ان کو کتہ بھونکے نا تو ان روٹی پانے شروع کر دو کتہ بھونکے ان روٹی پانے شروع کر دو دو چار دن روٹی پاندے رو پھر کہتے رات اندھیرے دو اڑھائی پجے آؤ وہ سو کتے اچھ پھرتا ہوئے تے تو اڑھے لکھے کتہ ہو اور بھونکا نکوشی بھی کرے کہ آوے بھی وہ تو انہوں چھڑائے گا بھی سہی اور تو اڑھی رکھوالی بھی کرے گا جے رات انہوں دو وجہ بھی بلاو نا اپنے کتے اچھ ہم جن سجھ وہ دوڑ رہے ہیں کھیل رہے ہیں چھوڑ کے تو آڑے پیرکول آگے جنا مو مارتا ہوئے گا تو اندس ہوئے گا کہ تو من دو چار دن روٹی پائیے تو جڑے بھی لے بلائے میں اسے بھی لے آ جاننا کتے نہ بھی دو چار دن روٹی پائیے وہ بھی اپنے مالک دہ حیاء کر دے جڑا سب کچھ کھلان دے جدو او آواز مار دے تے تو نہیں آن دا اس بھی لے آواز آن دیئے تباہ ہو جائے انسان نہ شکرہ نکلے ہے تے تو نکلے ہے نہ فرما نکلے ہے تے تو نکلے ہے باغی نکلے ہے تے تو نکلے ہے قرآن نے کی فرما ہے فرمائی آئیوالذین آمن اشتائینو بصبر وصلاح ان اللہ ما صابرین اے ایمان والوں جدو مشیبت پرشانی آوے نماز پڑھیا کرو نماز پڑھن دی برکتنال اللہ مشیبتہ دور کر دیں گے پرشانیوں دور کر دیں گے حدیث سیل بخاری اندر سیدنا جرحی رحمت اللہ اللہ دے ولی نے اچانک الزام لگ گیا ہے بس تیدے نوچوان آگانے انہاں کے آوڑے انہال چھوپڑی نو گرا چھوڑے تو انہاں بتا ہے جیدے نوجوان قوم ہوں دی نہیں سوچ دی سمیدی ان آوڑے انہال آئے چھوپڑی نو گرا چھوڑے انہاں جوانہ کی کرنا ہے پرسو کس تے مور لانی یہ نوجوانہ کس تے لانی بلے تھے چلو خیر ادھو مطلب سارے شیر علی بیٹھے ہو چلو اپنے مزرگ کر سمجھایا ہے جب ہم مور شیر تے لوڑی میرے الوین دیو توجہ ہے ماشا ہاں سنو جیڑی بات میں سمجھاڑا چاہاں نو جوان آئے اور حضرت جرائج رحمت اللہ لہدی چھوپڑی نگرا چھوڑے ہیں مارن لگ بہ جرائج رحم اللہ فرماڑا کہ میں نے مار دے کیوں کہنے لگے اے عورتیں تُو اس نہ بدکاری کیتی ہے تا بچہ پیدا ہویا عورت نے تیرے نام لے جرائج رحمت اللہ علیہ فرماڑا کہ گناہ میں کیتا نہیں کہنے لگے تُو سا گناہ کیتا ہے عورت پہن دیئے تُو سا گناہ کیتا ہے فرماڑا کہ میں گناہ نہیں کیتا ہوں کہنے لگے نہیں تُو سا گناہ کیتا ہے اے نوجوان اسرار کر رہے ہیں مار رہے ہیں اے اللہ دولی کی انہ ہے تا تھوڑی دیر درہ تھیرو دے سیمن موقع دے دیو نوجوان پچھا ہٹے نے اے اٹھے رہے سیول بخاری اندرے اے اللہ دولی جرائج رحمت اللہ علیہ اٹھے نے وہ رکی دہتے دور کا نماز پڑھیے نماز دے دے اندر دعا فرمائیے قرآن کی یاد ہے اے ایوہ اللہ دینا من استعینو بِسَّبْرِ وَسَّلَا اِنَّ اللَّهَ مَا سَّبْرِیل اے ایمان والو جدو مشیبت پرشانی آوے نماز پڑھیا کرو اللہ دولی جرائج اٹھے آئے نماز پڑھیا دے دعا کیتی میرے اللہ ایک گناہ میں نہیں کیتا کسی اور گناہ دی وجہ تو میں گرفت اندر آ گیا میں ایک دفعہ ماں بلان دی رہی ماں دی آواز تے لبیک نہ کہہ سکے اللہ میں اس گناہ دی گرفت اندر آ گیا ماں نے بد دعا کیتی وہ دعا سمانتے چڑھ گئی تو قبول فرما لئی اس وجہ تو میں نے دن دیکھنا نصیب ہویا ہے اللہ نمازی برکتنال نمازی برکتنال میری مشیبت نو دور کر دے اے اللہ دا ولی اٹھے آئے نماز پڑھ کے دعا کر کے جڑا بچہ پیدا ہویا ہے وہ دے سارتے ہاتھ رکھ کے فرما دنے یا غلام من ابو کان اے بچے بتلاو تیرا باپ کون ہے نمازی بندے دی شان نو بحال کر نواز دے وہ دی عزت عزمت نو بحال کر نواز دے ماں دی گو دے چند دنا دے بچے نو اللہ نے بولن دی قوت بخشی بچہ بول کے آن دے میری کون سنو اس اللہ دے ولی نے گناہ نہیں یہ کی تا دیکھ لیجئے ایک پاسے ماں دی دعا ماں دی بد دعا دی وجہ تو اللہ دے ولی نوے دن دیکھنا نصیب ہویا ہے دوسرے پاسے گندی ماں دے کردار نو بچہ زہر پہ کر دا ہے ایک پاسے بد کردار ماں او دے کردار نو زہر کر رہے ہیں ہک بچہ دوسرے پاسے گندی ہی بد دعا جو ریج ولی نو جناب بد دعا لگ گئیے ایدہ مطلعہ بمامن چاہی دا اپنا کردار صحیح کرن جس ماں دے کردار صحیح ہوئے اللہ او دی عزت عزمت نو ضرور بلند فرمان دے او دے بجیانو اللہ ضرور عزت تے حیاء عدب و احترامتہ فرمان دے فرمائی آئیو جس ماں دے کردار صحیح نہ ہوئے اس ماں دی خیانت نو اللہ زہر کر چھوڑ دے وہ ماں جڑی ہوں دیئے ظالمہ ہوں دیئے کیوں اس نے اتنا بڑا ظلم کی تا ہوں دے اس ماں نے کہ اپنے شعور دی بھی خائنوں دیئے اپنے والدین دی بھی خائنوں دیئے اپنے قبیلے دی بھی خائنوں دیئے اپنے مہکیتے بھی عزتی خائنوں دیئے اپنے سسرال دی عزتی بھی خائنوں دیئے تے جڑا گناہ دی وجہ تو بچہ پیدا ہو جائے سار زندگی او دے نالوی ایک ایسا دپا لگا چھوڑ دیئے کہ چھا دی شدہ عورت جو بدکار ہی کرے کسے دے گھر بچہ پیدا ہو جائے تو سار زندگی بچہ انہوں باپ پاندے جڑا دا باپ نہیں ہوں دا انہوں چا چاندے جڑا دا چا چا نہیں ہوں دا سار رشتی حرمت زانی عبد کردار عورت یا مرد سار رشتی حرمت پمال کر دے حد تاکہ جڑا بچہ جوان ہوں دے اس ماپ دا وارث بننے دے جیدہ شریعت عورت وارث کوئی نہیں سارے وراثت تے اصول و زوابت اس تبدیل کر چھوڑے لے زانی مرد نے زانی عورت نے اس واسطے اللہ نے زناب بدکارین حرام کی تے اور ماں تے ہوا لازم کی تے کہ جڑی ماں نکاہ تو بات بدکارین کرے شریعت نے کیا اتنی ناپاک عورت پتھر مار مارکتے وجود انہوں ختم کر دو ربطی زمین تے ربطی غیرت اس دا زندہ رہنا برداشت نہیں کر دو تائن ہے یہ کمارے بدکاروں فرما سو گوڑا مارو علاقے جو بے جناب اس انہوں دربدر کر دو دوسرے علاقے اندر بھیج دو لیکن شادی شدہ مرد عورت ہوئے گڑا کھوڑ کے پرو کے پتھر مار مارکتے جانو ختم کر دو کہ انہیں بدکاری کیتی کیوں ہے جو اللہ نے دا نکاہ دا حکم بھی عطا فرمائے نکاہ ہو چکے گھر شور موجود ہے پھر بدکاری گھر عورت موجود ہے پھر بدکاری گھر اندر حلال طریقہ موجود ہے پھر بدکاری اللہ فرما دے اتنا ناپاک انسان ہے کہ میری زمین تے رہن دا حکدار ہی کوئی نکاہ دا حکم دیتا ہے استطاعت بھی بکشی ہے پھر نکاہ ہو بھی گئے پھر بدکاری کرتا ہے سنیے قرآن نے ورمائی نراست نہیں ہو رہا ہو جاؤ گے دکی کر لو نماز پڑھیا کرو نماز برکن اللہ اس طرح یہ فاضح فرمانا ہے اور میں کیا کرنا جوانو جن اللہ بہنہ بیٹیاں دیتی ہے نماز پڑھیا کرو اللہ توڑی عزتی خود نے کہبانی فرمائے تو دعا کیتا کرو دیکھ لیتی ہے حدیث بخاری ہے کہ ظالم بچا عدی گرفتندر ابراہیم علیہ السلام نے دمائی سارا علیہ السلام نے پوچھ دے ظالم بچا ابراہیم توڑنا لکو نے فرمایا میرے بین سارا آئے فرمایا بین سارا بین ہے جی بلاؤ سارا علیہ السلام اور ایک حدیث پاکی کانن ہے سارا جیسی حسین عورت اللہ نے اپنی مخلوق کچھ کوئی پیدہ ہی نہیں فرمائی جنہو ظالم بچا نے ویخی ہے سارا علیہ السلام انہیں اپنے اصول و ذوابیں توڑ چھوڑے سارا علیہ السلام علیہ السلام بڑے ہیں تے حدیث بخاری اندر کی یہ سارا دعا کر دیا نے تے اللہ دے ارشنو ہلا چھوڑے کی دعا کر دیا اے میرے اللہ میرے سوا حج اے بھی کہہ سکتی ہے سنہ یا اللہ واسطہ عبراہیم علیہ السلام دا اُباری کھڑے اللہ بچا لے نہیں یا اللہ عبراہیم علیہ السلام کا واسطہ وسیلہ در ایجا نہیں پایا اندر کھڑیا نے ابراہیم علیہ السلام بار نے تے حدیث بخاری کیے کہ ابراہیم علیہ السلام بار نماز پڑھ کے اپنی عزتی فازدی دعا کر رہا ہے کہ اللہ میری عزتی فازد فرماؤ اس تائیروں بے سبر و سلا اندر سارہ علیہ السلام کی آنے دیا نے جو ظالم بچا گئے تو رہے ہیں آم ایسارہ علیہ السلام آم ام جی سمجھ گئی ہیں کہ بدکاری دیرہ دنہ اھلہ رہے ہیں ام جی فرمدنے اے مرے اللہ نےی واستہ پایا آدم علیہ السلام دا نےی واستہ پایا لوت علیہ السلام دا نےی واسطہ پایا ابراہیم خلیل اللہ دا نہیں کوئی سہارا واسطہ پایا ہے حضرتِ کسی اور پیغمبر رب دے پیارِ اعداد بلکہ کیوں فرمادیہ نے اے میرے اللہ میرے سوا تیرے خلیل تیمان لے آنوالا دوسرا انسان تیری زمین تیہی کوئی نہیں ایک کو میں مومن آہا جے ایک مومن دی عزت بھی توں نہ رکھے تھی اللہ تیری رحمت کی سواست دوسری بات فرمادیہ نے اے میرے اللہ اپنی طہارت اللہ دے سامنے پیش کرو گناہ مدی مافی چاندے ہو دکاں مسائط نبحل چاندے ہو کہہ کیا کرو کہا یا اللہ میری تری سال چالی سال پنیان سال سٹھ سال زندگی ہو گئی ہے اللہ میں قدے گبتکاری نہیں کی تھی اللہ میرے اس گناہ نو یائش میری جنب دکھنو دور کر دے اللہ دے قسم ایدی بڑی لذت ہے کہ اللہ میں اپنے ماں دے قدے نافرمانی نہیں کی تھی اللہ میری مصیبت دور کر دے اینج کہو کھا بجائے اس دے کہ یا اللہ اللہ سوڑی شاہ نوازت آئی ایک اینج دے بجائے یہ کی ہویا ہے جو لیٹ آ لیا میں تو سمجھا با پیٹرول کافی ہوئے گا لگتا مو گیا ہے کسی شخصیت نہ واسطہ وسیلہ نہیں پایا جو تو دعا کرو اینج کیا کرو کہ یا اللہ میں کدے چھوٹنی بولے آ اللہ میری مصیبت دو اپنے عمل نو پیش کرو کھا یا اللہ میں کدے چھوٹنی بولے آ کدے نماز نہیں چھڑی اللہ میں اپنے دانیوں چھوٹنی چھوٹنی چھوڑے آ سارا اشر غریباں یتیمہ مسکینہ تک پچاننا ہے یا اللہ میں کدے زکاة نو دینا دبایا نہیں پورا حصہ تیرا تیرے راہ اندر دینا تے پھر میں ویخنا تیری زمین واسطے اسمان تو رحمتی بارش کیوں نہیں وستنی تو لہا دعا کی تا گروہ اینج بھی رب قادر ہے کہ گوانی یا دی زمین سکی رہوے تے تو ہڑی صرف زمین واسطے اسمان تو بارش دے چھوڑے اللہ اس طرح بھی قادر روا کے حدیث بخاریت موجود ہے لیکن درہا اپنا عمل پیش کر کے دیکھو تے سہی میں سارا علیہ السلام فرماتی نے میرے اللہ جس گناہ دے رہا دےنا اس ظالم بادشاہ میرے والا رہا ہے تیری عزت ہی قسم میں کہہ دے میں گناہ ادھو ہی نہیں کیتا جنہوں حجی میرا نکاہ نیسی ہویا انتی میرے شور خلیل اللہ اللہ میں کہہ دے گناہ نہیں کیتا آج میں دی گرفتے چاکے اس گناہ تے مجبور ہو رہیا یا اللہ میں نے ذیب ظلم تو بچا لے بس اتنے الفاظ کہہ ہی نے ابراہیم باہر نماز پڑھ رہا ہے اللہ نے اس ظالم بادشاہ تے فارج پایا ہے زمین تے گریا ہے میں سارا والاگیا نہیں بڑھ سگیا تیری کہہ دے گا سارا تو اگر اللہ من اس مشیبت انہیں جات دے پھر برائی دیرادہ نہیں کرے گا سارا علیہ السلام فرمات گئے میرے اللہ جے اس جگہ تے مر گیا میرے زمین لگ جائے گا کہ سارا نہیں اندر مار چھوڑے اللہ اسنو انہیں جات دے دے مشیبت ہی دور کر دے مشیبت دور ہوئی ہے ٹھیک ہوئی ہے پھر سارا علیہ السلام لگے پڑھے ہیں پھر سارا ہی دعا کیتی ہے پھر فارج پایا زمین تے ڈکی ہیں دو جی مرتبہ پھر گزارج کرنا ہے میں سارا علیہ السلام پھر دعا کیتی ہے پھر اللہ نے شما بخشی ہے تیجی واری سارا علیہ السلام لگے آیا ہے سارا علیہ السلام نے پھر وہی دعا کیتی ہے پھر فارج پایا زمین تے ڈکی ہیں تیجی باری پھر گزارج کرنا ہے محیسار علیہ السلام پھر دعا کیتی ہے جنہوں ٹھیک ہویا ہے کہنے لگا او میرے وزیروں مشیروں کیڑھی عورت میرے کمری اندر بھیجیجے لہت چلو اے دے کوئی عظیم خاتون معلوم ہوں دیئے اے دی خدمت واسطے میری بیٹی حاجرہ وقف کر دو ایسی عظیم خاتون اے دے واسطے میری بیٹی حاجرہ خدمت واسطے وقف کر دو جیڑی اس خاتون دی خدمت کی تاکر محیسار علیہ السلام بارنے کے لئے آنے ابراہیم علیہ السلام محیسار علیہ السلام سے بخاری جنہوں نماز پڑھ رہا ہے محیسار علیہ السلام کول گزر کے فرما دیا اے ابراہیم جلدی نماز مکمل کرو اللہ نے توڑی عزت فضل فرما لئی نماز مکمل ہوئی فرمایا اے سارا کی ہوئی اللہ نے اس طرح نجاتہ فرمایئے انہیں اپنی بیٹی خدمت واسطے وقف کر چھوڑیئے ابراہیم علیہ السلام فرما دنے اے سارا کیسے دی جوان بچی میں اپنے گھر اندر ہرکے میں رکھ سکتا ہوا ہے فرمایا سارا فرما دینے ابراہیم نکاح کر لوں شادی کر لوں اس حاجرنل شادی ہوئی ہے بار دور کے نماز پڑی ابراہیم علیہ السلام نے رب کو لطوا کیو دیئے عزت بھی بچیئے خدمت واسطے حاجرہ بھی ملیئے اوہی حاجرہ نہ نکاح ہوئے آئے انہیں دے بطن پاہوی جو اللہ نے سمائی لطا فرمایا انہیں دی ایڈیاں جو زمزم نکلئے ایڈیاں کلو زمزم دا پانی نکلئے اور انہیں دی نسل جو اللہ نے محمد رسول اللہ نو پیدا فرمایا اے حاجرہ علیہ السلام نے جنہ دی نسل پاک جو رسول اللہ پیدا ہوئے جڑی عورت آئی ہی دور کا نمازی برکتنا اللہ نے پھر کیسے محبوب پیدا فرمایا ایک اسمائیل جیسے پرگزیدہ نمازی پیغمبر اور پھر آخر زمان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناتہ زندگی دا مقصدی نماز ہے کہ کل انہ سلاتی و نسکی و مہیایا و مماتی لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یَا آئیُوَ الَّذِينَ آمَنُ اُسْتَعِينُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَا اِنَّ اللَّهُ مَا صَابِرِينَ نماز پڑھیا کرو جس کھر اندر نماز نہیں وہ برباد شدہ کر رہے جس کھر اندر نماز نہیں وہ زلیل کھر رہے جس کھر اندر نماز نہیں وہ کافر دہ کر رہے جس کھر اندر نماز نہیں وہ بے دینہ دہ کر رہے جس کھر اندر نماز نہیں اس قرآن رحمت نہیں برکت نہیں اتفاق نہیں پیار و محبت نہیں نماز پڑی ہے یا ایوہ الذین آمن اس تینوں بے صبر و صلاح اِن اللہ مہا سابرین بے نماز مر جائے تیو دا جنازہ پڑھنا چاہیے اچھی بولو پڑھ دے ہو اچھا پڑھ دیتا ہے وہ نا یہ تھی من ہو نا وہ پڑھ دے آیا وہاں ہاں کیتہ کرو چھرو سنیئے بے نماز دا جنازہ نہیں بے نماز نوں ایوہ تفن کر دو کیوں جنہوں آپ نماز نل پیار نئی سی توانوں کی حق کیوں دوتے نماز پڑھو بے نماز نوں ایوہ تفن کرو ام میرا ایمان پنڈ دے اندر زرہ پانچ ساتھ بے نماز جنازے تو بغیر تفن کر گئے وہ کو پورا پنڈ نماز ہی بڑھ دا ہے یا نہیں بڑھ دا از ہی مجبور ہونے اب صدر صاحب دا فوت ہو جاند ہے بیٹا وہ ہے بے نماز مولوی نہ پڑھا ہے تو مسید جناب لازمی کے لئے جواب ہونے ہے یا دانے نہیں لپڑے اسید ہے مجبوراں نہ پڑھا نیا وہ نہ جرت کیتی ہے ہمت کیتی ہے ذلہ خوشاب دیکھ بس تیچ اسی ایک دفعہ شیر پنجاب مولا منظور احمد صاحب میں ایک اور خطیب صاحب صاحب اسی پروگرام واسطے گئے مغرد نماز سے پہنچے تو مسجد ایمیں کھچا کھچ پڑی کہ اسی وضو کر رہے سا جماعت ہو رہی سی تو جاتا اسی وضو کر کے اٹھے سانو نماز پڑھن واسطے مسجد تے اندر گنیش نہ ملی اس نہ لو دگنی مسجد جگہ نہیں سی نہ حال ایتی نہ برام دیجنہ سنسی حیران بجلسہ شاہ تو بعد مغرب تے اتنی عوام آگئی کدھ رو نہ ہوئے بار سیکل نظر آئے نہ مٹ سیکل نظر آئے بہتنا اجتماعات لازمی کہلے کسے باہر کوئی سیکل یا مٹ سیکل ہونگے حیرانگی جائی ہوئی خیر سلام پی رہے آسی اندر حال چاہ گئے بندے باہر چلے گئے کچھ اصلا نماز پڑھی باز سے مہدی صاحب کو کچھ یہا باز سلام پڑھ گیا نماز مکمل ہوئی بندے نظر بھی نہیں آرہے گئے کدھر نیک بندے کون سن کہنے لگے ساڑھے پینڈج تے ہی سن اصلا کہا پینڈج تے اتنے بڑی مسجد تے اندر اتنے نماز ہی کہنے لگے ساڑھے پینڈج بے نماز ہے ہی کوئی ساہرانگی تھی بات ہے پاکستان ساڑھے پینڈج بے نماز کوئی نہیں پھر مہدی صاحب اندروں کے ریجسٹر کٹ کے لے آرہے کہنے لگے میں سارے ہم پر زرگان دا بھی ریجسٹر میں حاضری لانا پنجے نماز ہے جدو میرا دل کرے میلوٹ سپیکر کھول کے انہ نام لے کے پھر بابا بھی پنجہ ستر سال بابا بھی آنا لب بے ایک میں آیا ہوئے آبا تو جڑا نہ بولے حاضری یہ دا مطلب غیر آدھر ہے فرما دے زور تے نہیں آیا سمجھتا ہے کہ تے کربار تے یا بار سفرتے کیا ہوئے گا اثر تے مغرب تے شاہ تے جگلے تے نمی غیر آدھر ہو گئے تے اسی پانچ داس بندے ہوتے گھر پہنچ جنبت تو آیا کیوں نے یہ بیمارے تے بیمار پرشی کرانے یا سفرتے تے مقبول ہوتا حسن ہوتا ہے تے جان پوچھ کے نامے مسجد لے آگے پہلے بیستی کرین دی ہے جو دوجی باری فس جائے تے لیتر بھی مرین دے اثر سا نظام سلاحات اپنے پنڈج کیم کی تو ہوئے میں احران میں آیا کہا مجھے صاحب اتنی بہادری اتنی جنت انہوں نے کہا میں نے پنجہ سالس مسجد چو گیا نے جماعت امامت کروانے آ انہوں نے ایک قربانی دیتی ہے میں کہے قربانی کیڑھی کہنے لگا میں اپنا حقیقی میں جمعہ پڑھایا تے جمعہ جو خطبت کیا بے نماز دا جنازہ کوئی نہیں تے میں جنازہ نہیں جا پڑھا نا کوئی بے نماز مر گیا تھے کہنے لگا دو تین دن بعد میرا حقیقی بانجا کراچی ایکسی لیٹرنل مر گیا تے حیسی بے نماز اکلوتا بانجا اور بے جناب بین دا بیٹا بھی کوئی نہیں میت آگئی پینڈے سارے پینڈے لوگ آسے پاسد لوگ اکٹھے وہ مولوی صاحب دا باتے بانجا فوت ہو جا کہنے لگے ہون میرا امتحان سیبا آج میں جنازہ پڑھانا یا نہیں پڑھانا اعلان بھی میں کی تا سی پہلی فوتگی بھی اپنی ہو گئی کہنے لگا میں اعلان کرتا رہا جنازے دے فلاں فوت ہو گیا میرا بانجا تے آؤ تو جنازہ پڑھو تو یہ کرو تو وہ کرو سارے اعلانوں دے رہے اوہ دے غسل دین دے رہے جتا غسل دے گئے جنازہ جگانج گئے نا سارے پینڈتے بندے آگئے تو میں تقریر کی تھی با نماز پڑھے کرو نماز پڑھے کرو بے نماز دا جنازہ کوئی نہیں مسئلہ ہوتے پھر کی تا جناز میں در سے ہم ہے کہ پچھلے جمعہ میں کیا نہیں سی با جناز بے نماز دا جنازہ کوئی نہیں ہونا کہ جی بلکل تُسا فرمایا فرمایا میرا بھانجیا تُس جان دے ہو بے نماز سی کہنے جی بلکل یہ بھی بے نماز کہنے کہ پھر ایدہ جنازہ تھے کوئی نہیں نہ پڑھنا ہے نہ پڑھن دینا ہے اے میں تفن کرو چکے پاندہ بس بھانجیا تفن کیتے ہیں بغیر جنازے تو اس تو با سارے پینڈج بے نماز رہے ہی کوئی ذرا حمد جرت کر کے ویکھو تے سی کوئی مولمن رکھ لو مولوی دو چار مینے یہ تو اڑے سارے بے نماز اے میں انہیں دفن آماتے تھے جیڑا مولوی باروں جنازہ پڑھا انہوں بھی پوچھا ہم پہلے دلیل دے تو مڑ جنازہ پڑھا یہ وہ بھی جنازہ نہ پڑھا ہے پنچ سات دفن ہون بھلا اے میں ٹرالیج پا کے سوٹ رہی پھر پتا چلے کہ نماز ہی اور بے نماز تا فرق ہی ہند ہے قرآن نے کی فرما ہے مشرق واسے مغفرت کوئی نہیں جنازہ مشرق تھا کوئی نہیں اور بے نماز مشرق ہے بے نماز پہ دین انسان ہے بے نماز کافر انسان ہے کوئی جنازہ نہیں کوئی اُدھے حق اندر دعا نہیں اللہم مغفر لے حینا ومیتنا نہیں اُدھے حق کی دعا قبول نہیں ہو سکنی جن چاندے ہو جنازہ قبول ہو اے نماز پڑھیا کروں جن چاندے ہو آخری مغفرت دعا تو ان حق اندر قبول ہو میں جن نماز پڑھیا کروں یا ایوہ اللہذین آمن استعینوں بے صبر و صلاح ان اللہ مہا صابرین تو جیدو بچی اندرشتے کر دے ہو اے پوچھ دے ہو کہ بچہ پڑھے ہو یا کتنا ہے بھی پوچھ دے ہو کربار ہے یا نہیں اے بھی پوچھ لے کرو پہ نماز پڑھ دے ہو یا نہیں نماز پوچھ لے کرو نماز اے مولویز ڈیوٹی لائیے مولویز صاحب چھے کلمیں سنو چھوڑا آئے آن دے سیا کوئی نئے ساتھ اور مولوی بیچارہ بیٹھا آن دے تنو کلمیں آن دے میں ایک نکاح پڑھا آیا تھے کلمیں کوئی نہ پڑھا آئے تو انہوں پتا ہے اہلہ دیس کلمیں آتے نہیں پڑھا آن دے کیوں کیا سی اللہ دیر حمدہ پڑھ کے مسلمان ہونے آتے مسلمان ہونے رشتہ دے بھی اندر پوچھن دے لوڑ کو نہیں ہوندے اہلہ دے نہیں کلمہ ہو سنو میں نکاح پڑھا آیا نکاح تو بات بیٹھے سا آجے تیک بندہ بچ کھڑا کہنا کہ مولوی صاحب نکاح تو آڑا نہیں ہویا میں کہ پتہ نہیں کی تو مفتی آگئے ہیں میں کہ وہ خیر ہوئے جانتو سن کلمیں نہیں پڑھا ہے میں کہ کلمیں جانے نہیں میں کہ کلمیں پڑھانے سن جائے جی پڑھانے سن نا سن کی پتہ ہے ہندو ہے یا مسلمان میں کہ میں سے سوچیا اگر ابا جو مسلمان ہے تو رشتہ دیتا ہوئے گا کسے مسلمان ہوئے دیتا ہوئے گا میں کہتے حسن زن تے پڑھا چھوڑے ہیں میں نہیں کی پتہ ہے ابا تُسے ہندووں نے بھی رشتہ دن دے ہو آندھا نہیں جی پھر بھی سننا تے چاہید ہے نا پڑھنا تے چاہید ہے ہندو ہے مسلمان ہے میں کہتے ہیں بچی دا باپ کے تیجرے بیٹھے ہیں میں کہتے ہیں تُو جی دا رشتہ دیتا تھی پوچھے آسی بھئے مسلمان ہے جی جی مسلمان ہے تو میں کہتے ہیں بچی دا باندھا ہے مسلمان ہے ٹھیک ہے تو میں کہتے ہیں جی تُسے ہندو میں کہتے ہیں جناب پیغمبر تھا طریقہ نہیں کہ گھر آج ہے ہندو میں کہتے ہیں دو چار لکھ روپیہ بچارہ لاکھ آیا بیٹھا ہے سو کار لے کہ ہندو پچھو کل پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا ہند جویں دے بھی ہے میں کہ لے جائے ہون نہیں چھڑتا میں کہ آگئے ہون تیر جناب دولہ بن کے ہون رشتہ لے گئے پہلے پوچھو رشتہ دل لگیا مسلمان ہے ہندو ہے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا بے نماز دے ہاتھ تج بچیاں دے ہاتھ پڑھانے والوں کیامت نو جواب کی دیو سارے کچھ پنج نفس پوچھ دے نماز کیوں نہیں پوچھ دے دین دین شریعت نماز بے نماز تو نکاح کیوں ہندو ہے مسلمان اور اتنال رکی کی بات ہے کہ میں سرگو دے دے نالک چکی نکاح پڑھایا کہنا جی تو نکاح پڑھا نا میں ٹرگیا نکاح پڑھا دیرہ سی دیرے دے نالک کھالا وہ گدا سی ہندو نماز برات لیٹ ہو گئی حتیٰ کہ مغرد نماز دا وقت ہو گیا برات پہنچ گئی انہا کہا جی برات بھی آگئی قریب تو یانش شام دا نماز تو پہلے نکاح ہونا سی وہ خیر لیٹ ہو گئی انہا کہ جی اتھی پھر نماز پڑھ لو وہ کچھ براتیے بھی کچھ مہمان بھی اصلا کھالے دے سارے بھوزوں کی تا نماز ہوتھے انہا کہ جینا کچھ صفحہ دو چار بچھائی کچھ کپڑے بچھائی نماز پڑھیں وہ جیٹ دولہ ہسی نا دے دولے دے دوست وہ پچھا بیٹھے کرسی آت اسی وہ نماز پڑھی وہ پچھے بیٹھ جیٹ دولہ بیٹھے دے پچھے جیٹ دولہ نماز خطب ہوئی تھے میرے کولی ریجسٹر لے کے آگے جیٹ دوسری اتھی نکاح پڑھا دو جی مسلح تھی میں کید آ جانے ہوں جیٹ دہ پڑھانا ہے اور کید آ جانے میں کہے لے ہو کے تھے چھو اٹھا کے لے آئے پھڑ کے بجی میں بچارہ ڈکنڈ لے آئے چھو کے لے آئے پھڑ کے نال لے آئے میرے کولی میں بٹھایا آپ نے بہت گیا جو بیٹھا ہے سامنے تھی میں گیا کیوں کہا میں اور میں سامنے بیٹھا میں کیوں کہا میں ب Ferrari تسی دس ہو جی کیوں کہا میں دولہ میں نے کہا ہے جیٹ سونا ہو جی کیوں roommate ہوں کہ تو سی دس ہو میں تے ایک مسئلح تھی بیٹھا تسی اس نے اٹھ کے آئے دس ہو کیوں کہا میں اونا آلا لے کچھ میری طبیعہ تو حقیب سے کہنا جی نکاح پڑھا ہو جی نکاح پڑھا ہو میں کیا دا اس دا لیکن نماز ساڑنا لے پڑی ہو جانے نہیں لیکن نبی پاہ نے فرمایا فرق تے کافر تے مسلمان تے نماز نہ لے تجھے دو نار لیا نہیں تھا مطلب بھی تُو ساڑھے مذہب اچھتے نہیں تُو تے کافر ہے تیرا نکاح کا دا پڑا با آنے جی آج بھی نماز پڑھنی تھی آج بھی نماز پڑھنی تھی میں کہا چاہا آج بھی سنیے حسان بن رافع رضی اللہ ہوتاں در نکاح ہوئے نکاح تو بعد رات گداری خلوت کو دے اندر صویر فجر دی نماز جماعت نال کھڑے سو تُو بتا ہے بہت یہ جہاں موقع دے دوست وغیرہ کوئی مزاق مضوع کر لیں کسی نے کہا چھڑے حسان بن رافع رضی اللہ ہوتاں صحابی رسول نے آج بھی فجر دی نماز جماعت نال تیری تے کل شادی ہوئی تیری تے آج رات جڑی ہو سو آگ دی خلوت دی رات سی آج تون فجر دی نماز جماعت نال حسان فرما دن جڑی عورت من فجر دی نماز تو روکی اللہ دی کسی میں میرے گھر ج رہی نہیں سا فرمائے ہوئے میری بیوی نکاح ہوئے تے فجر دی نماز میں مسجد تو روک دے وے اے نہیں ہو سکتا کہنے لگا جی آج بھی نماز مگر آج تیری تے پوچھڑے نبی پاہ نے تے خلوتہ غاز بھی نماز تو سکھائے کہ نبی پاہ فرما دے نے جڑی عورت دا نکاح ہوں دے نکاح تو باروشتی ہو کے توڑے گھران دیئے او خلوت استیار کرو دے کمرے جاؤ دے فرما پین حکم دو اٹھ کے وشو کر کے دو روکہ نماز پڑے تو شوی دو روکہ نماز پڑھ خلوتہ تے غاز ہی نماز تو ہے تاکہ توڑی نکاح چل اللہ برکت اولاد چل اللہ رحمت اولاد فرما پردار پیدا ہوئے خلوتہ غاز ہی نماز تو اور یہ نماز تو تو جڑی عورت نماز نہیں پڑھ دی میں کہے تو اٹھ جاؤ میں اس بدبخت دا نکاح نہیں پڑھان لیتا یار اتنا کفر کہ مسلمان دی جماعت ہو رہی ہے پیچھے بیٹھا ہے میں کہہ نہیں ہو سکتا اٹھ جاؤ کہ دے اور بے نماز کو لگا کے نکاح پڑھ والوں میں کہتے تھے بدبخت دا نکاح پڑھان لیتا یار نماز نہ پڑھے اور کہے کہ میں مسلمان آم یادرخیہ عورت ساڑھے استاد محترم صلوہ وفات پا چکے ہیں اللہ انہیں جنت اطاف فرمائے جمعہ دے خطبہ دے رہا ہے رکا آگیا شیخ صاحب دعا کر دے میری بیوی نماز نہیں پڑھتی میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں دعا کر دے میری بیوی نماز نہیں پڑھ یہ کیونکہ انہیں استاد محترم رک گئے خطبہ دے دیا جیسے رکا پڑھ کے رک گئے اور سکتہ تاری ہو گیا روپ ہے فرمان لے گئے ظالم انسان مجھ سے دعا کروانے والے اولاد بھی پیدا ہو گئی ابھی بھی وہ نماز نہیں پڑھتی اور اپنے گھر میں رکھ کے اس کو بیٹھا ہوا ہے حجیبی ہو تیری بیوی گھر اندر بیٹھی ہے پہ نماز ہو کے اولاد بھی چم گئی ہے حجیبے نماز ہے دعا کیوں کرواتے ہو تلاک دو پت پخت عورت کو کیوں رکھا ہوا ہے اپنے نکاح میں تلاک دے دو یاد رکھئے یہ عورت کھارے چاہے تو انہوں نماز پڑھا ہو شادی ہوئے تو انہوں کہو نماز پڑھے انہوں کہو نماز پڑھ تریک من بندہ پوچھتا ہے جی نماز نہ پڑھے تو فرقی کریں میں کہا آج رخشتی ہو یہ نا آج شادی ہو یہ ویاہ ہو انہوں کہو نماز پڑھے عشاء ولی تو ہڑے گھر پہنچی انہوں کہو عشاء پڑھ جڑے جناب پڑھے تو میں کہا فجر پڑھو جلے فجر بھی نہ پڑھے تو میں کہا سو رہے دیں آنٹو پہلے پہلے پھینٹی لوں انہوں تو دو وجہ پوچھنے جنگہ سوٹین مانچو چیرہ پچھا جانے فیر میں کہا فیر نہ پڑھے جانے جیتے میں کہا سو رہے در 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 پھونچھنے کھانے شنہ کھوا کی انہوں نے نال بٹھا دونے کو اےو جی کنجری بدبخت لے جاؤ بدبخت نو خبردار ساڑھے کرس بدبخت عورت نو بدماشس عورت نو بے نماز بے دین عورت نو ساڑھے گھر پہنجو اے عورت اے مسلمان دے کارچ عورت رین والی ہے جنہی نماز نہیں پڑھ دی بے نماز عورت نو سمجھاؤ سبق دو سمجھاؤ کپڑے استری نہ کرے تے مار دے ہو صلاح بلا نماز تو بھی دو سوٹیاں مار کے ویکھو دے سای ویکھو سواب کتنا لفت ہے سوٹی تیار رکھیے سمجھائیے آج ہم پتہ تو ساکی کرنا ہے جانیا نماز تو حکم دینا ہے ٹھیک ہے فجر تو پہلے فجر نماز پڑھ مانی ہے جو فجر نماز نہ پڑھے تو پھر واپسی دے جا کے چنگی تونی لڑی جو زور نہ پڑھے تے طلاق دے نہیں دے ہوگے نا انشاءاللہ پھر میں آنگا تو آڑے پورے پنھ دے نکام پڑھا نماز کیونکہ رینی تا کس ہے دے بھی کوئی نہیں نا سمجھائیے سمجھائیے قرآن کی فرما ہے فرمای آئیوں نراست نہیں ہو رہے تو آڑیاں تم بی بیاں ماما بیڑا نمازیوں نے انشاءاللہ میں تو بنماز نہ کر رہا تو ساتھ ہاتھ چکے کوئی نہیں تو مطلب سارے نمازیوں ماشاءاللہ تو آنگا نہیں فکر لگی فرمای آئیوں لذین آمن اُسْتَعِنُوا مِن صَبْرِ وَصَلَا اِنَّ اللَّهَمَا صَابِرِينَ میرے تو آڑے پیر و مرشد جنابِ محمد صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدید سے سیئل بخاری انر آفراد میرے صحابہ میرا جی کردہ ہے اشاد نمازہ وقت ہوئے اشاد نمازہ وقت ہوئے تے کسے صحابین میں کمان میرے مسلطے آئے جماعت کروائے اور میں پورے مدینے ادھر سروے کراں اگر میں چھوٹے یا بچے آتے رحم نہ ہوندہ اگر عورتہ تے میں شفقت نہ ہوندی رحم نہ ہوندہ میرا جی کردہ ہے جیڑے اشاد نماز جماعت نہ نہیں پڑھ دے انہوں دے گھرانوں میں اگلا دیا جیڑے اشاد نماز جماعت نہ نہیں پڑھ دے انہوں دے گھرانوں اگلا دیا تو جیڑے پڑھ دے ہی نہیں انہوں دے گھرانیں پھول سٹیے جیڑے اشاد نماز جماعت نہ نہیں پڑھ دے فرما میرا جی کردہ ہے منہوں دے گھرانوں اگلا دیا ایک اور حدیث سنیے ایبی سیول بخاری اندر ہے میرے توانے محبوب جنابِ محمد خطبہ جمعہ دے رہا ہے دوران خطبہ جمعہ مدینہ دے اندر کلیت اعلان ہویا ہے لوگوں ایک کافلہ آگیا ہے دانہ تھی آٹھا لے کے مدینہ اندر پہنچ گیا ہے کا عدد زمانہ ہے مدینہ اندر دانہ آٹھا ختم ہویا ہویا ہے شہاب بکرم سوچ رہا ہے کہ جی جمعہ پڑھتے رہی ہے خطبہ سن دے رہی ہے آٹھا لوگ لے جانگے دانے لوگ لے جانگے مک جانگے کوئی بھی لے نہیں سکے گا لہٰذا جمعہ دے پھر اٹھے دنے بعد آ جانا ہے جمعہ دے ہفتے باں پھر آ جائے گا لہٰذا سنو چلے جانا چین ہے ایک سیابی اٹھے ہے پھر دوجہ اٹھے ہے پھر تیجہ اٹھے ہے حتیٰ کی اٹھ دے اٹھ دے سا بار چلے گئے ہیں توٹا نبی علیہ السلام نے سامنے بارہ سیاب اکرم رہے گئے ہیں پھرکی سارے دانہ لیڈ چلے گئے ہیں دانہ آٹھا لے کے رکھے تھے دوڑے واپس آگئے ہیں مسلے نبی عمر حجم اب خطبہ دے رہنے قرآن نقشہ کیچے ہیں فرمایا ایوہا اللہ دین آمنون اذا نودیل صلاة مین یوم الجمعات فاسعو الہ ذکر اللہ وذر البیئے ذالکم خیر لکم انکنتم تالمون فا اذا قضیت الصلاة فانتشرو فی العرض وابتغو من فضل اللہ وذکر اللہ کثیرا لعلکم تفلحون و اذا رأو تجارتا اولہ وننفضو علیہ و ترکو قائمہ قلما انداللہ خیر من اللہوے ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین نبی علیہ السلام خطبہ دے رہاں ہے شاہ بیرم چلے گئے پھر واپس آنے نبی پاک نے فرمایا میرے صحابہ جڑے من خطبہ دینیا چھڑ کے چلے گئے سن لو جی مابون جی فرمایا گرب چھوکر اللہ دادا کرو کہ بارہ صحابہ میرے سامنے بیٹھے رہے اگر آج یہ بارہ صحابہ اکرام بھی اٹھ جان دے تے اللہ پانو اسمان تے اتنا خصہ آیا سی میرے خطبہ دے ون دے دوران تو باہر چلے گئے راب نو اتنا خصہ آیا سی آج اسمان تو اگ برس دی مدینے ایک انسان بھی زندہ نہ رہنہ کہ میں خطبہ دے رہے ہوں اور تسی کربار کر رہے ہو شکر کرو کہ بارہ صحابہ میرے سامنے بیٹھے رہے تسی بھی شکر ادا کرو کہ چاند بزرگ خطبہ سنن واسطے امام دے ممبر دے چڑھا تو پہلے پہنچ جان دے وگر نہ اللہ دی طرف اکبر سے بستی ہیں دے بستی ہیں جل جاؤ ایجن دو چار بزرگ پہلے آ جان دے اللہ تو شکر ادا کرو اے لیسو تو ہڑے ہوتے کس وقت آنا فرض ہے یا یو اللہ دین آمنوں اذا نودی علیہ السلامت میں یوم الجمعہ فس او الہ ذکر اللہ وزرن بھئی گربار کدوں بند کرنا ہے جن دو جمعہ دی ازان آوے تے امام ممبر تے کھڑا ہوئے اس تو پہلے تو اس سارے مسجد دے وچ پہنچے ہوئے تے تا اللہ دے ہاتھ توڑا نام جمعہ پڑن ور لکھے جائے جن دو خطبہ دین واسطے امام کھڑا ہوں دے تقریر کرن واسطے سارے دا تقریر خطبہ جمعہ دا خطبہ ہوں دے یہ تے باقی مسال کے دے ہاں جڑا تقریر جمعہ دا حصہ نہیں انہا دا خطیب پہلے گھنٹا ڈیٹھ تقریر کر دے تقریر کرن تو بعد پھر سنتا دا وقفہ دین دے سنتا دا وقفہ دیں ونٹو بعد پھر انہا دا موزن ازان کہن دے ازان کہن ونٹو بعد پھر انہا دے امام ممبر تے چڑھ کے دو عربی دے اندر خطبے پڑھ دے تے جدو انہا دا امام خطبے پڑھنا شروع کر دے انہا دے سارے مقتدی تقریبا پہنچے اندے نے یہ دا مطلب ہے جدو انہا دا آناف دا جمعہ شروع اندے ہیں او اپنے جمعہ شروع ہون تو پہلے سارے پہنچ جاندے ہیں انہا دے نزدیک تقریر جمعہ دا حصہ نہیں اہلِ حدیث دے ندی خطبے جمعہ جدا تقریر ہے اور جمعہ دا حصہ خطبے دا حصہ ساڑھے بارہ بجے شروع اندے تو اس تو بعد آن دیا اہلِ حدیث واسطے دے کوئی گنیائش نہیں دو رکعت تو اڑے واسطے فردہ دیا ماف کیوں کی تھی انہا خطبہ جمعہ سنن واسطے تے جی خطبہ سننا نہیں دے پھر دو رکعت جڑی یہ نہیں پڑھ دے دا فیدہ کیوں اٹھان دے ہو دو رکعت دی سہولت تاں رکھی گئی ہے کہ دو رکعت پڑھ لو لیکن کم از کم آٹھویں دن ہر بندہ خطبہ سنے جبری واس اے جڑا جلسہ ہوئے ہیں یہ جبری واس نہیں کوئی جلسہ کرائے یا نہ کرائے ہوتی مرضی ہے کوئی سنے یا نہ سنے ہوتی مرضی ہے کوئی آئے یا نہ آئے ہوتی مرضی ہے لیکن خطبہ جمعہ اللہ نے جبری فرضی واس رکھے ہیں کہ کم از کم آٹھویں دن ہر مسلمان قرآن سنے تاکہ ادھا ایمان تازر ہے ادھا دل ترو تازر ہے دین دے قریب رہے یہ خطبہ جمعہ سننا نہیں جمعہ دا خطبہ اگر سننا نہیں پھر دو رکعت نماز دی سہولت مافیتے سے واسطے ملی سی تاکہ تُو خطبہ جمعہ سنے واس سنے تیرا ایمان تازر ہے ایت خطبہ سال بعد دو عید سال دی اندر دو خطبے رکھے تاکہ تیرا ایمان تازر ہے آ ستمہ دن جمعہ رکھے تاکہ خطبہ جمعہ سن کے تیرا ایمان تازر ہے تُو دین شریعتے قریب رہے بلکہ میں تے کیا کرنا جیڑا بندہ میرے کوئی کوئی فون کرے سوال کرے نا شاہ جیہ مسئلہ دسیاد میں پہلے حضرت کوئی پوشنا بات تو بول اللہ کی تو پی ہے او دستا ہے میں فلان شہر چھو فلان پنڈ چھو فلان جناب زلے چھو بول رہے ہوں پھر دوجہ سوال کرنا تو اڑھے پنڈ نچ مسجد ایالی حدیث موجود کوئی نہیں آندھا جی مسجد ایالی حدیث موجود ہے پھر میں سوال کرنا تے خطبہ جمعہ تو اڑھے مسجد ہے کنے وقت شروع ہوں دے آنے ساڑھے بارہ بجے تو کنے وقت پہنچنے کہ میں بھی کہا دے سوا ہے کدے ڈیٹھ وقت پہنچ جانا میں کہ تیرے فون بند کر دیتا ہے مسئلہ دے سندھی لوڑ ہی کوئی تو مسئلہ کیوں پوشنا ہے ساڑھے بارہ بجے تو رائٹ ٹائم تے جا کے جمعہ دا خطبہ سنے نہیں سنے جنہیں خطبہ جمعہ نہیں سننا جدو مسئلہ لوڑ پیڑا پچھڑا ہی پچھڑا ہے میرا ایمان ہے اگر خطیب ذمہ دار ہوئے اور ہر ایلی حدیث اوہ دے کھڑے ہوں تو ممبر نے پہلے پہلے پہنچ جائے سال لگتا ہے سنت مطابق جمعہ پڑھ لگے تو مسئلہ پچھڑن لیلوڑ پیندی ہے پیندی ہے یو دو جنہیں جمعہ پڑھ دے نہیں خطبہ پورے سال سنننے نہیں تو لذت لیڑواتے جلسہ سنن دے ہو سال بعد چھے مینے بعد جلسہ کرا لے انہوں نے جلسہ کرا لے میں تھے وہ انج تنگ آئے ہوئے میں نے کوئی آخر ہے جب میں آنا اللہ دے بند ہو اگل دن میں ایک جگہ تقریقہ نہ گیا جو تو واپس آنے لگا کتنے پیسے لب ہو گئے کنے پیسے لب ہو گئے میں کہے وہ پنجاہ ایک ادار دے چھڑو انہوں نے لے جی انہیں پیسے کیوں میں کہے تھے پچھے کیوں نے انہوں نے جی تقریر تُسا اللہ واسطے نہیں کیتی میں کہا جی اللہ واسطے کیتی جنہوں نے پھر پاس ایک آ دے وہ الٹا ہو گیا جنہوں نے دیون دے ارادی سی ہو بھی وہ در ملتگی ہو گیا میں پہلے الٹی گال کیتی اُسا کہا پیسے کنے لے سو تقریر کرنٹھو بعد میں کہا پنجاہ آزا انہوں نے لے جی انہیں پیسے میں کہا تھے اور بھا تو پچھے کیوں نے جنہیں تُسا تقریر کی دے واسطے کی اللہ واسطے دے پھر پیسے کیوں مگن دے ہو میں کہا چلو میں الٹوں یہاں پر میرے نال بھی الٹا تیز نکلے آئے تو میں کہا تُسا تقریر کروائی کیوں ہے تو اڑے پنجے مسجد نہیں سی ہے سی خطیب نہیں تو اڑا جنڈی میں کہا جمعہ تو پڑاندہ نہیں جنڈی میں کہا دین پہنچ نہیں گیا تو اڑے تے تبلیغ فرض نہیں میں کہا نہیں ساڑے تبلیغ فرض سرگو دے تو اڑے پنجے میرے دے تبلیغ فرض ہے تو اڑے پنجے تو اڑے مولوی دے فرض ہے جنڈی جمعہ پڑاندہ ہے میں نےوں کیوں سرگو دے بلایا ہے جنڈی تو اڑی تقریر سنے اچھا سنگی ہے میں چسکے دے پیسے دے ہو چسکا مفت ہوں دے چسکا تُسا لے رہا ہے دے پیسے میں بھرنے میں کہا خطبہ جمعہ ہوں دے امام موجود ہے بارو خدیب بلاندہ کی امام ہے جس دن تُسی اپنے مقامی خطیب نال اوپی آر شروع کیتا جیڑا ساڈے ڈال کر دے ہو او دن انقلاب آ جائے تُسی مقامیات زلم کر دے ہو سانو پائن سات داس ہزار روپئی ہے ایک راہ دے دے چھوڑن دے ہو پورا مہینہ منت کر دے چھے ہزار روپئی ہے دے دے ہو یہ انہوں نے محبت کروتے ہیں بارو لوڑ ہی نہ پہے ایک بارو جیڑا چھے چھے مینے با جل سکرہ رہن دے ایک فینشن بندہ جا رہا ہے برحال میں اپنی روز جیتے لطھ نہ مارا لیکن میں تُن گل سمجھانا نہیں سمجھیے سڑھیے میں یقین جانو پرشانی ہوں تھی میں شہو پورے تقریح کر کے بیٹھوں دو بابیں میرے نیڑے لگے تو اڑکو ٹیم لینے میں غلیل ہو انسانے گل کرنے میں کرو انسانے پینڈ غریب جماعت بڑی کمزور ہے میں نے سمپتہ سی کمزور دکی مانا ہوں ساڑے پینڈ جماعت بڑی کمزور ہے میں کہا دودھ بیواؤ جی کمزور ہوئی تو دودھ بیواؤ ٹھیک ہو جائے کہ تکڑی ہو جائی کہ نہیں نہیں جی ویسے کمزور ہے اگر ویسے تو کیم مطلب جی نے اسی پیسے نہیں دے سکتے مفت تقریح کرنے فی سبیل اللہ میں کہا ٹھیک کوئی مزلہ نہیں جیتے جماعت کمزور ہے کر لانے فی سبیل اللہ میں کہا جی فی سبیل اللہ انشاءال ٹیم تہہ ہو گیا کہنے لگے جی اس دن پھر آ جائے میں کہا انشاءاللہ زور دن مات پڑھ کے نا تو اٹھے پینڈ ڈالے موں پر کے بے جاؤں جی پہنچ گئے تھے آ جاؤں جی چلو گئے تھے پہنچو آنگا پہنچو گئے تانجے چلو گئے میں چلانگا تانجے کوئی پیسہ کون ہوئے گا پیسہ کون پڑھے گا تو یہ تنسا فی سبیل اللہ کرانی ہے جانے جی فی سبیل اللہ تھا کی مانوں دے جانے سے کوئی شئے نہیں دے نہیں مگر میرا خرچ ہوئے گا وہ کون دے گا میں کہا میں تقریقہ نہیں ہے فی سبیل اللہ تنسا کرونی ہے فی سبیل اللہ میں کرنی ہے فی سبیل اللہ میں کرانگا فی سبیل اللہ تو سی کراؤ گے فی سبیل اللہ جانے جی فی سبیل اللہ تھا کی میں تنسا پیسے دینے کوئی نہیں جن جید اگر فیس پیلی مانا ہے کہ میں پیسے لانے کوئی نہیں ہون دا سوٹ ویڈ پیڑ میں آن وہاں گا کیوں ہیں میں کرنئے میں کرنئے فیس بھی لیلہ یعنی میں پیسہ آپ تقرید دے ہوتے لانا نہیں توسا تقریدارری دے توسا دیونے کوئی نہیں ہون میں آن وہاں گا کیوں ہیں چنگاں فیس پیلی مانا تو عشیب سے بھی لینے تو میرا دو چار دن لگ جی یہ فیس پیلی لیلہ ہون دے جڑنے ہی خرچہ دیا کہ میں جل ہون پتہ لگیا ہے نا بفی سے بھی لئے دا مانا کیوں سنیے جیڑی بات میں سمجھانا چاہنا سمجھئے خطبہ جمعہ ساڑھے بارہ بہت اگر شروع ہندہ ہے ایک مٹ دی تاخیر بھی تو نے جمعہ دے سواب تو محروم کرشا گئی نبی علیہ السلام نے کی فرما ہے کہ تو جمعہ دا وقت ہندہ ہے اللہ دے فرجتی آسمان تو اتران دے نے اور یہ تاویلہ نہ کیتی ہے انہوں اللہ نے فرمایا سی نا یہودیوں جمعہ دا دن لے لو عبادت واسطے کہہنا کہ سن جمعہ نہیں چاہیے سنو ہفتہ دے ہفتہ مل گیا عیسائین حکم دیتا جمعہ دا دن لے لو کہہنا کہ سن اتوار چاہیے دے اتوار لے لیا نبی پا فرما جیدوں میری واریہ اللہ نے فرما اپنی امت واسطے جمعہ لے لو میں اللہ دے حکم تے جمعہ اپنی امت واسطے پسند فرما لے اللہ پا فرما مابو مجیدوں ساتھ جمعہ والا دن پسند کیتے ہیں انہا جمعہ تو بعد والا ہفتہ پھر انہا اتوار پسند کیتے ہیں یہود و نصاران ہے تو اڑی امت اس جمعہ دی برکتنل جنتی جو میں پہلے جائے گی جمعہ دا دن آندہ پہلے میں بڑی امت جنہ پہلے جائے گی پھر نبی پا فرما جنہ دی اندر مومن جان گے جنہ دی جمعہ دا دن آئے گا جمعہ دا پھر دن آئے گا پھر جمعہ دا وقت آئے گا اللہ آبادے گا السلام علیکم یا آل الجنہ اہل جنت چیرہ اٹھان گے آواز کی تو آئی پھر آواز آئی گی انا ربکم العالمین میں ہوں رب العالمین اللہ جی کیوں آواز ماری جائے رب فرمایا گا اے جنت دن آنے والوں جڑے جڑے جمعہ دنوں ٹائم نہ لپڑھ دے سو جتنی دیر تسوی مسجد خطبت نماز خطبہ سنن دے سو نماز پڑھ دے سو انہی دیر ہر جمعہ دنوں میں جنتی تن اپنے چہردہ دیدار عطا کرنگا اور اللہ دے چہردہ دیدار دیل لذت کتنی ہوئے گی نبی پا فرما ایک بار اللہ نو ویکھے گا انج دل کرے گا یعنی لذت ہوئے گی چالیس سال بندہ انو ویندہ روئے تاک جھم کرنوں بھی دل نہیں کرے گا اللہ سمسار نو اپنے چہردہ دیدار عطا کر دے جیڑا بندہ اثر اور فجر نماز جماعتنل پڑھ دا ہے اللہ نے دو نمازان دی برکتنل ہر روز دو مرتبہ جنت اپنے چہردہ دیدار عطا فرمائے گا یعنی اثر شاہدی نماز جناب اثر اور فجر نماز جماعتنل پڑھی ہے قرآن کیا یا آئیو اللذین آمن استعینو بے صبر و صلاح ان اللہ ما صابرین توجہ ہے ماشاء بس کریے صحت مہنیوں ٹھیک ہونی جا رہے بنی امین آبے صاحب تھا ٹائم ختم ہوگی ان میرا شروع ہونے لگے یا آئیو اللذین آمن استعینو بے صبر و صلاح ان اللہ ما صابرین اے امان والو جہاں مصیبت پرشانی آوے نماز پڑھے کرو نماز پڑھنے برکتنا اللہ مصیبت تقلیف پرشانی نو دور فرما دے گا جہاں نماز نہیں پڑھ دا ہمیشہ جہنمی ہے قرآن نے کی فرما فرما فی جنات نیت سالون ان المجرمین ما صالقكم فی سقر قالو لمنکو من المسلین فرما جنتی سوال کرنگے جہنمی اکولو جنتی سوال کرنگے جہنمی اکولو تو یہ جہنم اندر کیوں آنگا ہے کی کہنگے جہنمی اکول اسی صحیح ہوں دے سا نہیں یہودی ہوں دے سا نہیں کبرد پجاری ہوں دے سا نہیں میکیا کرنے اے آیت ہے مواحد بے نماز آماز اہلِ حدیث جڑے بے نماز نے کہلاندے اہلِ حدیث نے تحین بے نماز انہا واسطے آیت مبارک ہے فی جنات نیت سالون ان المجرمین ما صالقكم فی شکر جنتی پچڑ گے جہنمی اکولو تسی جہنم اندر کیوں آنگا ہے کیڑا گناہ کیڑا کشور شرک یعنی کبردی پوجہ کیتی ہے نئی کبردہ تواف کیتی ہے نئی کبردہ چڑاویں چڑایا نئی گرلوی سور پکار کیتی ہے نئی کسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو علاوہ کسے امت تقلیل کیتی ہے نئی یا کسے اور مذہبت مرسون نئی کشور کیے کالو لمنک من المسلیل اسی پاس نماز نہیں سی پڑھ دے نماز نہ پڑھ دی وجہ تو جہنم اندر آگیا ہے تے نبی علیہ السلام دی دی سے سیول بخاری اندر یہ نا نمازی بندہ کسے گناہ دی وجہ تو کسے گناہ دی وجہ تو ہے مواحدہ بندہ ہے نمازی بندہ لیکن کسے گناہ دی وجہ تو جہنم میں چل گیا ہے اللہ فرمائے گا اے فرشتو جاؤ فلا میرے بندے جہنم چون نکال لو انہیں اپنے گناہ دی سزا بھوکت لگی اتنے دنے بھوکت لگی ہے نکال لو انہوں نکال لو فرشتے کرنے گا اللہ جی کیوں ہیں نکالی ہے کیوں ہیں پچانی ہے کیڑے کیڑے نو نکالنا ہے کیوں ہیں پچانا گے اللہ فرمائے گا جاؤ دے سہی جہنم دی نماز پڑھنے والا بننا کسے گناہ دی یہ تو جہنم میں چل گیا ہے یہ دے نماز دے جہنم دے جہنم دے جہنم دے جہنم دے سجدے اندر لگ دے سن اوہ جہنم دی اگ تو آج بھی محفوظ نے جاکے وے کو پچانو تے نماز جنت عطا کرنو لے ہو جہنم چو نکال کے وہ سو آزائی فوشو چمک رہا میں کیامت رو چمک جناب آزائی فوشو جہنم اندر جاکے بھی آزائی سجدہ جناب جہنم دے اگ تو محفوظ نے انہیں اتن آگ نہیں لگے گی ماتھنو آگ نہیں لگے گی نکنو آگ نہیں لگے گی اے تو گھڑن آگ نہیں لگے گی دوہا پیران آگ نہیں لگے گی جہنم اندر محفوظ رہنگے کی دی برکت نہ لیا ایوہ اللہ دین آمان استعینو بے سبر و سلا ان اللہ ماسابرین لوگوں نماز پڑھیا کرو مشیجنا مصیبت تو بچنا چاہنے ہو نماز پڑھیا کرو قبر دیا صاحب تو بچنا چاہنے ہو نماز پڑھیا کرو گندی موت تو بچنا چاہنے ہو نماز پڑھیا کرو بری موت تو بچنا چاہنے ہو نماز پڑھیا کرو بڑے بڑے دکھما ساتھ تو بچنا چاہنے ہو نماز پڑھیا کرو مالی برکت چاہنے ہو نماز پڑھیا کرو کاران در برکت چاہنے ہو نماز پڑھیا کرو دکھان ہے جب برکت چاہنے ہو نماز پڑھیا کرو زمین ہے جب برکت چاہنے ہو نماز پڑھیا کرو اولاد ہے جب برکت چاہنے ہو نماغ پڑھیا کرو دل دا اتمنان چاندے ہو نماغ پڑھیا کرو جہنم دی ازادتو بچنا چاندے ہو نماغ پڑھیا کرو پیغمبتی شفاق چاندے ہو نماغ پڑھیا کرو راب دی ارشدہ سائن چاندے ہو نماغ پڑھیا کرو حعود کاؤسدہ جام چاندے ہو نماغ پڑھیا کرو یہ جنت داخلہ چاندے ہو نماغ پڑھیا کرو نب قرآن نے پانے کی فرمائے فرما فویل اللہ مسلین ویلے ویلے حلاقت بربادیئے یا ویل جہنم دے گڑے دا نامے اس ویل دا گڑا جڑے جہنم دا اتنا گہرہ آئے ادھے اتھے کھڑے ہوگے پتر سوٹیئے تے ستر سال بعد ادھے تہج پہنچ دائے اتنا گڑا گہرہ آئے اتھے کون جانگے بے نماز نہیں نمازی میرے بازن نمازی کہنے بن نمازی فاویلو للمسلین اللہ زینا ہمان صلاتهم ساہون ساہون جڑے وقت اور تال کے نماز پڑھنے والے سنت خلاف نماز پڑھنے والے جلدی جلدی نماز پڑھنے والے گوی ترہ ٹھونگا مار کے نماز پڑھنے والے اوہ بیل اندر جانگے جہنم دے گڑے اندر اوہ لوگ جانگے جڑے نماز لیٹ پڑھتے ہیں ہے تجھڑے پڑھ دے ہی نہیں جہنم دے گڑے اندر نبی پاک نے فرمایا جس گڑے اندر فیراؤن جائے گا وہ تھے میری امدہ بے نماز جائے گا جتے قرون تے شداد جانگے ہم آن تے قرون جانگے وہ تھے بے نماز جائے گا کی مانا بے نماز کافر نہیں چوٹی دے کافر ہے اٹھے وٹے وٹے کافر انہوں نے جہنم در جائے گا یا ایوہا اللہ دین آمن استعین بے سبر و سلا ان اللہ ہوا ما سامبریل سیدنا آمیر رحمت اللہ علیہ حضرت اللہ بن سبیر دے بیٹے میں اسمہ بن تیابی بکر دے پوتے میں فرما دے گے بیمار ہو گئے اکھانو تکلیف ہو گئی ہے تکلیف تو بعد و نماز جناب نبازہ نمک نباز میں کھائیے حکیم نباز میں کھائیے حکیم کہنے لگے اے امیر توڑی اکھان جناب ٹھیک ہو سکتی آنے جے جنگل اندر چلے جاؤں فلاں وادی اندر اتھے سبزہ بے کو گئے کچھ دیں سبزہ بے کو گئے توڑی اکھان ٹھیک ہو جانگی ہے آمیر فرما دے نے جتے میں سب سے اندر جاؤں گا اتھے تو عبادی کوئی نہیں جتے سبزہ ہوتے عبادی کوئی نہیں جتے جنگل ہوتے عبادی کوئی نہیں تو میں جنگ دن روانگا میں نماز با جماعت نہیں پڑ سکا گا تو میں کیوں جاؤں گا کہنے لگے اکھان ٹھیک ہو جانگی ہے نماز با جماعت چھوڑنا قبول نہیں میں نہیں جاؤں گا نماز با جماعت چھوڑنا قبول نہیں حضرت سید المسیب رحم اللہ فرما دے نے کہ میں چالیس سال کسے نمازی دی پیٹھنوں نہیں ویکھیا چالیس سال میں کسے دے نمازی دی پیٹھنوں نہیں ویکھیا کی معنی؟ فرما دے چالیس سال میں جڑی نماز پڑی یہ پہلی صافچ پڑی دو جی صافچ بھی نہیں پڑی تا کسے نمازی دی پیٹھنوں نہیں ویکھیا چالیس سال اسی جڑے ہمیمبر تے بیٹھے ہم میں اسی پانچ نمازہ ثابت نہیں کر سکتا ایک دن دیا پانچ نمازہ کہ با جماعت تقبیرِ تاریمہ کے ساتھ سعید المسیب فرما دے چالیس سال میں ہر نماز پہلی صافچ پڑی چالیس سال پہلی صافچ نماز پڑھنا کرامت تو کچھ کم نہیں سیدنا عبداللہ بن عمی مکتوم رضی اللہ تو نہ آئے فرما دے مابوم جی لوگو مسجدہ بنایا کیوں جی نماز کارچ سی جی جماعت کی امیعیت نہیں دے مسجد بنائی کیوں گئی اب ہم دوستوں کے بیچے جماعت کو چھوڑے بھائی تو جماعت نہ نہیں ہے مولی صاحب جدو میں نکلن لگا او دو مہمان آگیا او مہمان کافر آیا او یودی آیا سکھا ہے او شیطان بن کے آیا کیڑا آیا جنہیں دے مابوم چھوڑا آئے اممہ جی ایشہ اسدی کا فرما دیا نے کہ نبی علیہ السلام میری گودی اندر سر رکھے آرام کر رہے ہوں ازان دی آواز آن دی ان اٹھ دے جو ایشن پہچان دے کوئی بے تقلفی جب باتاں ہو رہی ہیں انہیں آگے لیکن کب تک اللہ اکبر اللہ اکبر جب تک کہ آواز آن دی جنہیں آواز آ جان دی پھر اممہ جی فرما دیا نے چھوڑ کے ٹر جان دے جویں آئیشہ پہچان دے کوئی نہیں جان دے کوئی نہیں عجیب ترنوں میں عجیب انداز عجیب روحانیت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر محدث موسترین نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام نے ساری زندگی خود آزان نہیں کہی ساری زندگی آپ نے خود آزان نہیں کہی موسترین نے فرما دے لئے کیوں جن نبی علیہ السلام خود آزان دے خود آزان دے نبی پا خود فرمان دے بلا کون رہے حسن اللہ دے نبی حی علی الصلاح حی علی الصلاح حی علی الفلاح حی علی الفلاح جیڑا بندہ تک بیر تریمت رہ جانا تھوشی وقت کافر ہو جانا فرما مبوبہ زان نہ دے نازان بلان دے ہوئے نہ یہ کوئی بندہ کسی وجہ تو رہوی جل تخیر ہو جائے ادھر ایمان تے سلامت روے نہ حضرت عبداللہ بن محمد مکتو آئے فرما در مبوبہ جی فرما جی یا رسول اللہ میں اشاہ اور فجر جماعت جماعتنا نہیں پڑ سکنا میرے واسے آنا مشکل ہوں دے فرما کیوں فرمایا مبوبہ جی میرا بیٹا کوئی نینجڑا بازو پھڑ کے لے آوے اکھا تو نبی ناوہ بڑا ہو گیا ہوا کمزور ہو گیا ہوا بیمار ہوا سواری بھی کول کوئی نہیں گلیاں راستے ہموار نہیں کیڑیاں تے با چھوان دا خطرہ ہوں دا ہے دیار رسول اللہ جدو میں آرے ہوں دے کجوراں دے درختانیاں ٹینیاں ودیاں ہوں دیاں نے گلی دی طرف آرہی ہوں دیاں نے بہت دفعہ میرے موتیں لگ جاں دیاں نے میرا موت زخمی ہو جاننا ہے زور اصل مغرب ویلے چاننا روشنی ہوں دی ہے کوئی نہ کوئی بازو پھڑ کے مسیح تج پچھا دینا ہے عشاء فجر ویلے پہنچنا مشکل ہوں میں مبوب جی اجازتیں چھوڑا میں فجر دی نماز عشاء دی نماز گھر پڑ لیا کرا نبی پاہ نے سنے اچھے عذر پیش کی دینا ہے فرما اے عبداللہ تیرے عذر معکول نے چلے جاؤ چلے جاؤ اجازتیں اجازتیں ملیئے واپس پلٹے نے پھر نبی علیہ السلام نے آواز ماری فرما اے عبداللہ جی مابوب جی جماعت دی ازان دی آواز جدو تون دماز جماعتی چھوٹی لہرہی آسے اے عبداللہ داستہ سائی ازان دی آواز تیرے گھر جان دیئے پہنچ دیئے سنو میں جی مابوب جی ازان دی آواز میں سنو میں فرما اے عبداللہ جی دو ازان دی آواز سنے میں محمد بھی انہوں گھر نماز پڑھنی اجازت نہیں دے سکتا جی دو ازان دی آواز سنے اس نبی نے گھر پڑھنی اجازت اقا ما ت주ستے سارے اقا لےو نا بھو دھنٹ بھی اجازت نہیں تی توہانوں کے میں اجازت ہے راستے ہمار نہ mà ہونتے پھر اجازت نہیں توہانوں کے میں کیڑے بچوں انڈخت رہتا ہے اجازت نہیں توہانوں کے میں اجازت ہے صلاح تے خوف تے سنے آجے میرے علم دے مطابق نماز خوف پڑھن دے سولہ طریقی حدیث چاہوں دے ہیں سولہ طریق دشمن دے خطر ہے سولہ طریقی انا نماز پڑھئے پیغمبر نے قد حکر قد پڑھئے حکر قد پڑھن گئے نبی پاپ پڑھا رہا ہے اس جابن پچھو حکر قد پڑھئے تھے ٹور گیا نے دوجی رکت پچھ دوسرے آگے انا پڑھیے پھر اوہ دھر گیا نے پھر اوہ آگے نے پھر انا دوجی رکت پڑھی تھی نبی پاپ پیچھے دوجی پڑھیے پھر اوہ چلے گیا نے دو رکتہ پڑھ کے چلے گیا نے دو رکتہ باپ پڑھی آنے مختلف انداز تے مختلف طریقے سولہ طریقے نمسلات خوف دے حدیث سیعت و ثابت نے کہیں سوچیں آجے سولہ طریقے نمسلات خوف نبی پاپ نے پڑھائی ہے لیکن انجھ نہیں فرمایا جنگ نماز نہ پڑھو اے نہیں فرمایا یہ تیر پرس رہنے نماز رہنے دو تلوارہ پرس رہنے نماز رہنے دو فرمایا ایک رکت پڑھنی پڑھے پڑھو دو رکت پڑھنیاں پہن پڑھو سولہ طریقے نمسلات خوف پڑھنا ضروری ہے لیکن تیر وسط اچوی نماز چھوڑن دی اجازت میرے مصطفیٰ نے نہیں دیتا کسی صورت جنہی دیکھ لیجئے سیدنا امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ نماز فجر پڑھا رہا ابو لو لو نے حملہ کی تے آپ جو تے خنجر مچلائے مارے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ زخمیوں کے گرپ ہے تو اندھا سوکی کرنا چاہید ہے صحابہ نو نماز توڑ دینی چاہیدی سی نا توڑ دین دے نماز رولا پہ جنہا پھڑو پھڑو پکڑو پکڑو نئی سیدنا عمر جیسی ہزتی خوننا اللہ پاتے مسد نوی اندر گرے پہنے آبو مم جناب مسلطوں پچھانو گرے سیٹھتے تے عبد الرمان اپنے عفل شاہ رکھی عبد الرمان آگے بڑھ کے جماعت جاری رکھو سینا عمر زخمانال چورو چورو پہنے تے نماز مسلطے نوی پھر بھی جارے اذا اب بار کھڑکا ہو جائے میں وینہ تو انہیں دیکھوئی کوئی مسلطے رہنے سینا عمر گرے پہنے زخمانال خون جاری ہے صحابہ اکرام دینی نماز جاری ہے نماز جلدی مکمل اپنے عبد الرمان اپنے عبد الرمان مختصر قرار کر کے نماز پڑھائی ہے سلام پہ رہے ہیں حضرت عمر نوشر محالیہ کچھ دیر بعد ہوش آیا تھے فرمایا نماز ہو گئی ہے خنجر لگے ہوئے انہیں تھے ہوش آیا تھے پوچھے کہ یہ جماعت ہو گئی ہے میں کس کو کامتہ موجودہ جماعت ہو گئی ہے نبی علیہ السلام بیمار نے تین واری اٹھایا کیا نہ اٹھ پائے پھر آپ نے ورمایا مروع با بکرن فلیو صلیب ناس ابو بکرن کہہ دو جماعت قرآن صدیق مسلح تے آئے نبی پانو اللہ نے ارام دے چھوڑے آئے فرمایا ہے اباس علی جی محبوب جی من سہارہ دوں من مسجد والے کیا چلوں نبی پانو نماز پر نماز مسجد والا رہے ہیں اممہ جی فرما میں ویغ رہیاں کہ پیر زمین تنی لگ دے پیرانا لکیر پڑھ دی جا رہے ہیں یہ تنی ماز پر مصطفیٰ جا رہے ہیں اس حالت جبی نماز دے جا رہے ہیں استعینوں بے صبر و صلاح ان اللہ ما صابریل میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کی تا فتح مکہ تو بار ہنین والتشریف لے گئے ہیں واپس آئے ہیں ہیں بار مرم مکہ بیتو مکہ شہر تو بار چھوٹے چھوٹے بچے مشرقین مکہ دے کھیل رہے ہیں ہیں نبی پاکولوں دی گذرے سیدنا بلال بی نال سیدنا بلال جاری ہے بلال انجینج ازان دے اللہ اکبر اللہ اکبر چھوٹے بچے مشرقین مزاق اندر بلال دی ازان دی نقل ہوتا رہا ہے نبی پاک نے فرمایا میرے سیدنا بلال جی مابومگی اے جیڑے بچے ازان دی نقل ہوتا رہا ہے جلاندرہ تیز دوڑ کے جاؤ انہیں پھڑ کے میرے کو لے آئو سیدنا بچے پکڑ کے لے آئے نبی علیہ السلام امدے کون لے آئے میں آپ نے ایک بچن بلایا فرمایا رتو غرمن سنا میرا بلال آسان کے میں دے تھے انہیں حضان سنائی دوجہ بچن آپ نے برما آسان سنا انہیں بھی سنائی تیسرا بچہ ابو مازورہ رضی اللہ تعالیٰ فرما دے نبی پاہ نے دو اپنے ہاتھ میری گلہ تے رخصارہ تے رکھے آپ تے حتہ دی تھنڈک خوشبو میں اپنے دل محسوس کی تھی نبی پاہ نے برما ابو مازورہ میرا بلال کیوں میں آزان دے ابو مازورہ فرما دے آواز میری بڑی خوبصورت سی میں آزان کہی اللہ اکبر اللہ اکبر ابو مازورہ فرما میں آزان دے رہے نبی پاہ میری آزان سن رہا ہے تے اکانچوں آنسوں برسا رہا ہے تے نال فرمارن میرے اللہ اس بچے نو اسلام دی محبت عطا کر دے اللہ اس بچے نو مسلمان بنا دے ابو مازورہ فرما دے ادھروں میری آزان مکی ہے ادھروں میرے دل مستفیٰ دی دین اسلام دی محبت اتر گئے میں آز کی تا معبوب جی کلمہ پڑھا لو آپ نے کلمہ پڑھا آیا ہے تے آپ نے ایک تھیلی دے بچوں ایک تھیلی کٹی ہے ادھریں چند درمو دینار فرما ابو مازورہ میرے ولو توفہ قبول کر لے کوئی بچہ اچھی ادھان دے وے اچھی قرات کرے اچھی ناعت پڑے اچھا قرآن پڑے تو انہوں اناب دینا ہوئی پیغمبر دی کچھ ہی بولو انہوں ڈٹھ گھنٹو ہو گئے مجال ہے جہاں کسی کوئی روپیہ ہیک دیتا ہو یہ اہل ادیس نے ماشاہ اہل ادیس کہ کاری صاحب قرآن پڑھ رہا ہے میں بہت رہے تھا بہت شاید کوئی اٹھ کے کوئی سوپ پنجا دے گا لیکن وہابیوں کو لوگی توقع ہو شک نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انعام دیتا ہے انعام توفہ میں منگر نہیں ڈیویس میں زادہ یا یواللہ امان میں ایک سو پیشل تقریر کیتی ہے مولوین پیسے دینے چاہیے یہ بڑا فتن ہے فلانا مولوی پیسے منگ دے فلانا منگ دے میں کہے ٹھیک کریں دے تینے منگ دے منگنا جائے دے میں کہے اور نہیں منگنا تُسا جمعہ جیڑا پڑھان دے تنخواہ تُسا تینا ہی کیتی مولوی جب رکھ دے ترخواہ تینا کر دے تینا کر دے نمکنے دے کہ جی آٹھ ہزار جی داس ہزار چون جمعہ دی جائے دے ایک تقریر دی حرام ہے توجہ ہے ماشا سمجھ گئے ہو چون جمعہ تنخواہ مکنا جائے دے ایک جمعہ تقریر دی حرام لکھی کھل ہوتی ہے بہرحال ایک میرا علاقہ موضوع ہے تو ہنی تیون ایک ضروری ہے کیونکہ جی جلسہ ہوندہ ہے نا وہ پتہ کیوں ہوندہ ہے ساڑھا بھی تجربہ سانی پندرہ بی سال ہو گئے یہ سانو پچھو ملے نا چھے ہزار وہ ایک بندے نہ دے تو مولی سانو پڑھا چھوڑی ہزار او کڑھ لیندہ ہے پھر دوجہ نہ دے وہ توں پڑھا چھوڑی ہزار او کڑھ لیندہ ہے مولوی دا جتنے ہاتھ لگنے اتنے ہزار جو کھٹھ دے جاندہ ہے تو ہن کی پتہ ہے ساڑنا راتو کیڑ کیڑی وردات ہوندی اتنے ڈاکے دے روڈ ڈالے نہیں مرد جتنے ہیں مولوی مرد دے رہے ہیں بہرحال ساڑھا صبر رہی ہے جنہی میں سمجھا آپ نے توفہ پیش فرمایا توفہ لیکن اے بات سمجھ لیجئے جو توسی تقریر تو بات خدمت کر دے ہو نا اللہ دی قصہ میں ساڑھا ضمیر تے نہیں کر دا پیسے لائن ساڑھا کاروبار نہیں مشن مشن کاروبار نہیں ساڑھا تلے میں کر دا ہے ضمیر رہ دے ہوئے بندہ تھلے لائے جائے جو تو پیسے پڑھنے ہیں لیکن اس مشن چلان لیے چیز ضروری ہوں دیئے وگرنہ بندہ دوسرے دن چوتھے دن نا تبلیغی پروگرام کرتے نہیں ساکتا ہوگرنہ میں کوئی نہیں ویکیا جیڑا کوئی کوٹھی بنا لے کوئی محل بنا لے جیڑا خطیب آیا ہے اہویں اس خدمت کر کے گزر گئے ہے کسے نے کوٹھی پر محلات کروڑ عربہ رکعہ نہیں بنا آئے اہویں ہی کہنے کتنے یزدانی شہید تھے کتنے حفظ عبداللہ شکو قرید کتنے شیخ القرآن سنیے ایک انداز محبت ہے جیڑا میں بات تو سمجھانا چاہنا سیدنا ابو محزورہ نبی علیہ السلام نے توفہ دیتا ہے ابو محزورہ فرمائے مابو ام جی توفہ دن نہ انہا لے کوئی رحمت کر دو فرما کیڑی رحمت فرما مابو ام جی جان دے واری میں بیت اللہ دا معزن بنائی جاؤ تُسا ٹر جانے واپس مدینے میں بیت اللہ دا معزن بنا دو آپ نے فرما میرے سے آبا سنو بیت اللہ دا معزن آج دو بعد ابو محزورہ ہوئے گا اور ابو محزورہ ہی نہیں فرما کیامہ تک اے دی اولاد بھی بیت اللہ دی معزن روے گی اے بھی معزن اے دی اولاد بھی کیامہ تک معزن روے گی فی لڑائی موقی جگڑا موقی فیتنا موقی رولہ موقی فی سچا مسلک کیڑے فی سار رولہ تے موقی ہے ابو محزورہ بیت اللہ دا محزن ابو محزورہ روے گی اے دی اولاد بھی کیامہ تک بیت اللہ دی موقی ہے پھر آئیے لڑائی جھگڑے فتنے موقی ہے آؤ مکہ چلے اللہ سارا لے جائے آؤ مکہ چلے تو سی بھی کہو نا آؤ ایک آواز آتا ہے کہ کس پتہ بھی لگے بھر کوئی بلیندہ پہ ہے آؤ آؤ مکہ چلے آؤ مدینہ چلے آؤ مکہ چلے وہ آتمی ملانے کے لیے تیار جو ابو محزورہ دی اولاد دے چشم و چراغ آج بھی مکہ پاکش موجود نے اور بیت اللہ دے موزن بینے اور مسلکن اہل حدیث بینے اذا مطلب مسلک اہل حدیث تھی حقہ نیچت میرے مصطفیٰ مور لگے ابو محزورہ دی اولاد کیامہ تک بیت اللہ دی موزن روے گی کیوں ایس مسجد اہل حدیث اہل حدیث اہل حدیث اچھا میں دوجہ دی شروع ہویا اہل حدیث نہیں ہے اچھا مسجد اول الحدیث نہیں ہے اتھے موزن بھی اہل حدیث بنا دے دوڑے واس سووے اہل حدیث بنا دے بریلوی مسجد موزن ہمیشہ بریلوی جماعت مل کے بریلوی بنا دے جو بندی مسجد موزن جو بندی بنایا جاندے امام برگاہ موزن شیعہ بنایا جاندے جو نبی پاک کی عامہ تک بیت اللہ موزن بنا رہے ہوں گے یقیناً انہوں بنا رہے ہیں جیدہ کیدہ اللہ دے ہاں قبول پیغمبر دیکھ جملہ اللہ دی وئیے وما ینتقون الہواغ انعو اللہ وحی اہو فرما بیت اللہ دا موزن ابو مزورا ہوئے گا اور قیامت تک ایدی اولاد بیت اللہ دی موزن ہوئے گی آج بھی جا کے دیکھ لی چیئے یہ میں سمجھ نہیں آئی آپ نے اپنے چچا باس رو بلا برما باس میرے چچا جی مابو جی فرما بیت اللہ زم زم دا جڑ کوئیں اے تو سعودی حکومت نے کوشی کی تی کہ مکہ پاکٹ آل اپاس موجود زم زم دا سارا پانی دا انتظام سارے کولر سارے جناب ڈسپوزل گلاس اور پانی دا انتظام و انسلام آل اپاس کی ذمہ داری ہے آج بھی مکہ پاک اندر سعودی حکومت نے کوشش کی تھی کہ مکہ پاک تو مدینہ تک زم زم پچان واسطے پیپ لین بچھا دیا جائے پیپ لین بچھا دیا گیا زم زم پیہ پہ چلے کوئی نم زم زم جب تک آل اپاس چک کے نہیں لے جان گے زم زم نہیں جائے نہیں چلا پائے میں پھر گوڑا رج پڑیا گیا انتظام انسلام آل اپاس دے پاس ہے آج بھی پورے عرب اندر آل اپاس زم زم دے ذمہ دار و مشہور پانی پلانا پانی انتظام انسلام کرنا آل اپاس دی ذمہ تاری ہے اور پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں پورے عرب میں آل اپاس آج موجود ہیں اور سارے اہل حدیث ہے آل اپاس بھی اہل حدیث ہے ابو مزورہ بیت اللہ کے موزن ٹھہرے فرمای اندیو العنوی کی آم مدک بیت اللہ دی موزن ہوئے گی آج بھی موزن نے تی اقید اہل حدیث نے ادھ مطلب بیت اللہ دی زمداری آل حدیث کو لے زم زم کی زمداری آل حدیث تے پاسے اور بیت اللہ دی ازام نی زمداری آل حدیث کو لے مسلح دی امامت بی آل حدیث کو لے بیت اللہ دی امامت آل حدیث کو لے مسل نقوی دی ازان اور امامت آل حدیث کو لے اور انشاءاللہ قیامت گھرے نماز پڑھنا فرد ہے اور بے نماز کعفر ہے بے نماز مشرق بے نماز بے دین ہے بے نماز هم امیشہ جہنمی بے نماز نل نکاح جائد نہیں بے نماز نل دلی محبت جائد نہیں بے نماز جگری تعلق جائد نہیں بے نماز بے نماز ہر وقت دی دوست دی کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا جگری تلق دوست دی بے نماز نالچہید نہیں نماز پڑھنا فرض ہے نماز ایک طریقہ رسول بھی نماز بھی فرض ہے نماز ایک طریقہ رسول بھی فرض ہے سیزہ اللہ شاہ بخاری صاحب کو نہیں آئے انہوں نے ٹیم میں لالا وہاں خاربین امیر آبے صاحب پورا ہو گیا میرا بھی ہو گیا شاہ جیدہ میں شروع کر رہا ہوں چلو نماز دی طریقہ نہ بیان کرا انشاءاللہ نماز فرض ہے طریقہ رسول بھی فرض ہے تکیم نماز پڑھنی انشاءاللہ پڑھنی شروع کرو طریقہ کے اگلی باری دست آگا پھر آیا نا ادھو انشاءاللہ جڑک کمی کھتائی ہوئی ہو انشاءاللہ بیان کریں یا اللہ عمل تفیق تا فرما یاکول قولی حالا واسطفل اللہ علیہ و لکن سال مسلمین و آخر دعوائیان الحمدللہ رب العالم میں آپ کی ویڈیو تقریر سنتا ہوں وہاں آپ نے بتایا کہ میں دکھاتا ہوں کہ ماد بن جبل کی رویت ہے کہ تقلید سے منع کیا گیا ہے مربانی تقلید کی وجہات کریں تقلید کہتے ہیں کسی امتی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا پیغمبر کی تقلید نہیں ہوتی کیونکہ پیغمبر کی ہر بات بزاتے خود دلیل ہوندی امتی دی بات جڑا نبی نووے او دی گل بغیر دلیل تو مننے تو تقلید کیا جاننا ہے تی اے تقلید من ہے اماس بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کی دی جامعہ البیان تی اندر بھی رویت موجود ہے حضرت علی نے فاطمہ کے دور میں اور شادی کی تھی بعض انہیں فاطمہ کا دور کی سنا دیں فاطمہ تظہرہ کی زندگی میں دوسری شادی کی تیسی یا نہیں کوئی ثابت نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری شادی کرنا فاطمہ تظہرہ کی موجودگی میں یہ ثابت نہیں ہے دوسری شادی دا ارادہ فرمایا سی کیتی نہیں سی ارادہ کیتا سی حضرت فاطمہ تظہرہ نے ناگوار گزری سی یہ بات اور ابو جال دی بیٹی نا نکاہ دا ارادہ کیتا سی حویت بخاری جے اور شیعہ دی کتاب جلال عجوہ نے جے اہل حدیث اہل سنہ دی کتاب سی البخاری جے حضرت فاطمہ تظہرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سی کہ ابو جال اللہ دا دشمن ہے اور میرے محبوب جناب محمد صلی اللہ دے محبوب کہ یہ ایسا نہ ہو کہ ادھنا کوئی بدمزگی ہو جائے تو آپ اسی تعلق جڑا تو اڑنا لے قیم نہ رہ سگی ابو جال دی بیٹی نا نکاہ نہ کرو حضرت علی نے اسرار فرما جذر فاطمہ نراز ہو کے آگئی آسان تو نبی علیہ السلام پھر خود چل کے حضرت علی کو الگیب بلایا ممبرت خطبہ ساتھ فرمایا فاطمہ میرے دل در ٹکڑا ہے جنہیں انہوں دکھایا اس مند دکھایا ابو جال اللہ دشمنہ میری بیٹی اور ابو جال دی بیٹی ایک نکاج اکٹھیا نہیں ہو سگنیا اگر حضرت علی دو جی شادی کرنا چاند ہے میری بیٹی انطلاق دے دے فاطمہ نو دوسری شادی کر لے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دے تازی اور زندگی پر پھر نکاح نہیں فرمایا جب تک حضرت فاطمہ زندر بعد ساری ہیں شادی ہوئے گردن کا مسہ کرنا کسی حدیث سے ثابت ہے ثابت نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ رفعی ادین نہ کرنے دی حدیث اب موجود ہے کیا مل سکتی کسی بھی حدیث کے تام رفعی ادین کرنے کی حدیث موجود ہے اس میں کوئی شاک نہیں ہے نہ کرنے کی حدیث موجود ہے لیکن صحیح موجود نہیں ضعیف موجود ہے صحیح کوئی نہیں عمل کرنے واسطے صحیح حدیث چاہی دیئے صحیح حدیث نہیں ہے جڑی بھی یہ ہے وہ ضعیف ہے سندر ثابت نہیں رسول اللہ صلی اللہ میت کو قبر میں اتارتے وقت منہا خلقناکم فی آنویدکم رویت موجود ہے سندی زوف ہے سندن ثابت نہیں ووڈ کی شریع سیعت کیا ہے پرسو پاؤ دے پھر وے کھاں گا شریع سیعت کیوں دیئے کوئی شریع سیعت نہیں یہ ہے کہ جڑا دن ہے وہ اگر کوئی اردہ امیدوار بھیڑا کام کر دا ہے تو یہ دے ثوا بچ یہ شریع ضرور ہوندہ ہے او دے عزا بچ گناہ ہے شہادت ایک گوائی دی مانت ضرور ہے ساہلے بندہ وے کے بہتر جڑا بند ہے وہ ملک واسطے وے کھو تو اڈی مرضی اس واسطے وے کھو مرضی ماد لوگاں نے جمہوریت نو کفر کیا ہے کفر کین دی وجہ تو وہاں دنے چونکہ پاکستان دی قومی اساملی جڑا ہے وہ تے قانون سازی ہوں دیئے تے اے وزیر جا کے قانون سازی شریع دے خلاف کر دیں اگر تے شریع دے خلاف کر دیں ان سازی کرنا تے کرن تے انہوں دے قانون سازی کرنا بھی حرام ہے تنہوں ووٹ دینا بھی پھر گناہ اس گناہ اچھ تسی شریع کو یہ ان تو اڈی مرضی وہ کچھ قوانین ان دنے جڑا ایک ملک نو دے انظام انسلام نو چلان جڑا شریع دے نال مواصلت رکھ دنے شریع دی مخالفت اچھ نہیں وہ بنانت جائز جڑا شریع دے نال مخالفت کرے اور قانون بنائے ایسا قانون جائز نہیں اور اے دے وچھ اگر وہ شریع کوئے گا جڑا توڑا نو مائندہ ہے انہوں انکار کر دینا چاہیے ان جڑا بھی قانون اساملی چھے پاس ہوں دے اے دے وچھ ہر ووٹ نے ہر ممبر نے ووٹ دینا ہوں دا یا ہوں دے حق یا ہوں دے خلاف تو اے ہو جا بندہ پڑا کے بھیجو جڑا کوئے ایک قانون شریع دے خلاف میں ووٹ دیاں گا نہیں اے دے بجلے انہوں اساملی چھے کٹ دیتا جائے دے نکال آئے وہ ضروری نہیں کہ وہ مور انہوں لانی پاوے وہ نہ لائے انکار کرے انہوں نے خلاف فیصلہ ہوں لگے تھے انکار کرے میں نہیں مانتا اس بات انتو سیدھا سو با سکول ٹیچر بڑھنا جائے دے یا نہیں میں انتو سیدھا سو سکول ٹیچر لگنا جائے دے یا نہیں بولو جائے دے تجھے دے اردودی کتاب پنجمی چوتھی چھویں پڑھان دے داتا دا عرص جائے دے تجھے داتا دا عرص پڑھا کے تنخواہ لیندے وہ جائے دے انتو سیدھے داتا دا عرص پڑھاؤ کے کی کب ہوگے با اے جڑا ہے اے بلکل داتا دا عرص کوئی نہیں انکار کرو گے کہ پڑھاؤ گے انج پڑھن لگو گے نہ تو کوئی شاہ بھی جائے دا عرص پڑھانا 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 ہے اس واسدے اتھے تاکہ اتھے جتوں پڑھانا لگو تو کہو گے کہ اے بات قرآن و سنت خلاوے وگنا تو اڑی نوکری جائے دا نہیں ہوگی کہ اے عرص وگرہ کوئی نہیں بچوں اے عرص کوئی نہیں شریعت خلاوے پاکستان اچھ قانون اسلام اچھ کوئی نہیں دین اچھ کوئی نفی کرو گے تو نوکری حلال دیو ایم جو تو اسمبلی قرآن و سنت خلاف قانون ہوئے تو کب ہو اے قرآن و سنت خلاف اے قرآن و سنت مطابق اے خلاوے میں ایم پی اے ہوں ایم اے ہوں نہیں لگاتا مور نہیں دیتا ووٹ یہ شریعت کے خلاف ہے تو انشاءاللہ کوئی گناہ دجال کے ہاتھ میں ٹوکا ہوگا اس کی دلیل کس کے تاہم میں ہے بخاری میں ہے دجال دے ہاتھ سے چھو بعض نے کہا ہے آرہا ہوگا بعض نے کہا ہے کہ اس دا معنی ٹوکا ہے لہٰذا دجال ہوئے گا اُدھے ہاتھ سے کوئی شہد ہوئے گی ضرور باہمیں ٹوکا ہوئے گا باہمیں آرہا ہوئے ہاں ٹوکا دیڑا ہے اُدھے دجال دے ہاتھ سے چھوئے گا اُدھے منن آلے سبت پگڑی آلے ہونگی ہے ہی بھی ہوئے گا ٹوکا بھی ہوئے گا دونوں چیزیں کٹھی ہونگی ہے انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَتُ الْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ سَيِّدْ رَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُنِيَا سْنَا رَبَّنَا آلَا تُذِي قُلُوبَنَا بَعْجِدِ تَنَا وَحَبْلَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَا اِنَّا قَلْتَ الْوَحَابِ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما یا اللہ ہمار صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما اللہ جو مشلمان فوتو چون کے جنت میں درجات بلند فرما اللہ جو ترے بندے بیمار شفاہ قامل آجل نصیب فرما اللہ بیمار کو شفاہ تا فرما مقروضوں کے گر سے دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اللہ جنہ وعب نے ایک قرآن کرائے منت کی تعاون کیا پیسہ خرچ کیا خانوانے کے انتظام کیا اللہ رزقی حلال میں برگتیں عطا فرما اللہ رزقی حرام سے محفوظ فرما رزقی حلال وعفر عطا فرما اللہ جو سنا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہم سب کو پکا نمازی بنا جو سستی کتائی اللہ دور فرما دے بے نمازوں کو نمازی بنا دے جو نمازی اور نماز پر اور استقامت نصیب فرما دے جو اسلام کو ملکل بیت رو حکمران عطا فرما رب بنا تقبل من نا انقنت السمیور علیم وصل اللہ تعالی لا رسول خرخل کی محمد وعلا آلہی واصحاب اجمعین